آیو توڑے کجھ نہ بچ دا آیو نہ ہو دا بھائی سر اُریان زینب دا او رئی بول دینا لی شرابی دے بے حد ارمان زینب دا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ہی لذی نورا بلو بنا بے ولایت تیاؤل محمد صلوات بلند صلوات پڑھو سائیہ بھی آتے اصلات و سلام بلند صلوات پڑھو سائیہ بھی آتے بلند صلوات پڑھو سائیہ بھی آتے بلند صلوات پڑھو سائیہ بھی آتے اصلات و سلام Ohah وَلَا وَزِیرَهِ وَحَلِفَاتِهِ وَبْنُ وَمَنِهِ اَمِيرَ الْمُؤْمَنِينَ لِي بَنِ عَبِیتَا اول مبید دلات سلوان زینہ دل مجھے دے والا ممبر وفات اللہ دے والبدرے والہنے و امیر العلم ابل حسن والہنے سیاد اولیاء امام الہدہ امیر المؤمنین پیر دی ذات سلوان اسلاتو اسلام مولا سیاد تیل جلیل تیل مختوم تیل کدائی تسین وشدی این بی بی آدیا میں کنفیزا بین سہارا دے تے آئے وین نبی دی دی دے میں کھاڑنا سکتی وہاں میڈے پاسے تے آج لگ گئی زراب شدی لے مکانیوں بابے دے پنجمینڈی باگ میڈی سین دربار گئیے دربار تو ہالی والی چپی اینڈی باد موسلمان دروازے تے آئے ڈائیسو موسلمان دروازے تے آیا موسلمان دروازہ جل آیا دروازے نال بطول کھنیے موسلمان دروازہ گر آیا دروازہ حسن دیما تے جنیا دروازہ دے آترہیں میکھا مڈیوں یاں جنیاں بطول دے پاسے تے لگئیے مکانیوں اینج لگئیے جو میں دا محرم اکبر دے سینج بڑچھی لگئیے او سلے میڈیسین تڑب کے آدھی فیزا بین مائے موک گئیا رو رو کے آدھی میکو فیزا بین سہارا دے تے آئے وین نبی دی دی دے مائے کھاڑ نہ سک دی وہ آؤ میڈے پاسے تے آج لگ گئی ذرا بشدی دے رو کے آئے میکو گین وانج پیوں دی کباری تے تے ہاتھ نب کے مائے اجڑی دے مائے پیوں کو آ جاؤ آ جاؤ دا سے آوام میڈا تھی گیا پتار شہید میڈیسین بابے تو پنج میڈی باگ دربار گئیں گروہ ٹھوڑ دے پہلے چاند خدمہ درکی دائی فیضہ خدمہ دا کیا دیا مہا حسین دی رکھوں گے بیبیا دیا فیضہ بین بابا صحابیان دے رلے کھڑا میڈا استقوال کریں دا آج جائیاں بابا نظر نہیں آدھا نہ کوئی صحابی دوا مانشہ دربار چھے میڈیسین دربار آئی چدا دلت بے للا حرام کوئی نیمن حرام جا دے ساڑے ترائے گھنٹ محمد دید دربار خریرائی چالی آئیت میڈی گواہی دے مائے تھاک پئییاں ادھا یلی دی گواہی کبول نہیں علی شوہرے شوہر دی گواہی منظور نہ جیڑے والے حرامی کوئی نی منی سن لدے پروزے چاکھی تے میڈی سین روکیا دیئے میڈے پیو دا تکا تا سنبھال لے آئی تے کانون اندے بدلا نہیں حق دے نہ دے وہ تیڑی مرضی میڈے پاک گواہ جٹلا نہیں بیبیروں کے عادی قتل حسین تا قید زینب دی تے میڈے سامنے مو رالا نہیں میں پتر موئے براہ ادایت کرے سامنے دی بازار ٹورا دعا ضرور حجت حدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہمہ کل ولی کل حجت ابن الحسن سلواتکا آلے ہی وعلا بائی فی حاد حساب وفی کل سات من لے ونہ قار ولیاں وحافظوں وقائدوں وناصروں ونلیلوں ان حطات دعا فی بانیاں دسا فیدا بچھائیا ملک اپنے دربار اج کبولتے منظور فرماوے میرے اللہ جڑے ٹورکیا ان مالکوں نے قدم با قدم گناہ ما فرما میرے اللہ تنواستا حسین دا جلی چھتری شارہ چوچا در منگ دی رہی میرے اللہ اس پورنا دکلاو اور اس ساڈیاں ماں بھینا دے پڑ دے محفوظ فرما میرے اللہ تنواستا اپنے ربو بیدہ میرے اللہ تنواستا ان اللہ حلا کل شائن کا دیر ہوندہ میرے اللہ پیر سید وصی شاہ درنو مالک سہتیابی علی زندگی اطاف فرما میرے اللہ تنوس بیمار دا واستا جڑا پوپیاں دیر اللہ قدے سبازار قدے سبازار خون روندہ ریا میرے اللہ میرے سامنے پیر سید بادشاہ جنانی دعا واندھا ست کا مزا کر بنے مالک انہم سیتیابی علی زندگی اطاف فرما بلحسوس دعا کسی آمینہ کھے یا نی آکھے اس تے لازمی آمینہ کیوں میرے اللہ تنواستا حسین دا جڑی پتر نو لوری دے منواستے سکھ دی رہے میرے اللہ سید زشان خیدر نو حیاتی آلہ بچڑا نصیب فرما دعا چنگی ہوگی نامینہ کھنا فرض ہوندے میرے اللہ تنواستا اپنی ربوبیت دا ساڑے وقت دے امام امام الزمانہ دا ظہور فرما سلوات پڑھ دو آلے محمد ذات اللہم صلی اللہ ہے اجازت میرے سامنے دو ہستیاں بیٹھیں یعنی پیر اختر شاہ صاحب میرے استاد نے دعبہ مار لیندنے میری جورت نہیں میں ہون کچھ بول سکا نعرے تکبیر مرشد اجازت دینا حال کے اکبردنا بہت بلاندے ملکے یک زبان ہو کے نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے حیدری نعرے حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت ایخلِ بید دشمن تلانت ایخلِ بید دشمن تلانت سلوات پڑو علی محمد ذات اللہم صلیح بھائی جان بھائی جان قادر خدا کی ذات ہے قدرت حسین ہے اے بھائی جان در تور دے پھر در تاگرن صرف میں چار ستنا پڑھنے ہیں کر دو کسی کام پھر اپنا دعائے مولا کنات سید شجر حیدر نمالک وسی رزق عطا فرماؤے بھائیاں سمیت عباد رہوے شاہ جی جنہاں دیں کتابوں پڑھ کے لوگ ذاکر بن گئنے نمونہ دیں کتاب میں چپڑن لگا سید موسین نکوی صاحب دے کی طائب انہاں چپڑن لگاں شاہ جی نماز تور پہی نماز تور دی اس جگہ تی آئی جن لوگ آدین حسین شہن شاہ اس دے دروازتیں آکر رک گئے نماز آدین حسین تو آدم میری فضیلت زیادہ ہے بادشاہ فرمائے ہاں میری فضیلت زیادہ ہے نماز آدین حسین میری فضیلت زیادہ ہے جدو میرا وقت دون دے نا تیرا نانا محمد بھی میں نو ادا کر دے بولے میرے نال تھوڑا تھوڑا تیرا نانا بھی میں نو ادا کر دے تیرا بابا بھی شبیر نماز آدین پاسے وے کہا دے نماز میں نو سو جان میں بطول دا پتران میں کس دا پتران بطول دا پتران جگہ بھی تون داستے فیصلہ بھی تواب کرنے نمازی بھی تون داستے نماز آدین اللہ دی کائنات تیرا نانا محمد شبیر برمایہ فیصلہ ہو گیا مختصر مسجد بچ نماز آگئی حسین بادشاہی سفہ چیر دیا آگئے نانے دیکھانتے جا بیٹھے شاعر نے مندر وے کیا مندر وے کے شاعر نے لکھیا قادر حدا کی ذات ہے قدرت حسین ہے اور سب حقیقتوں کی حقیقت حسین ہے دیکھے تون سجدے کو نبی نے یہ بتا دیا دیکھ لو لوگو نماز سے بھی افضل میرا حسین ہے اے تُسی تھوڑا تھوڑا بول دیو نہ پڑھن تا دل کر پہ بادشاہ جی تُسی سلوات پڑھو میں مسائب بھی پڑھنا کیونکہ بانیاں دی طرفوں سست ہکا ہمیں ماشاء اللہ 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 قواتہ اللہ بللہ اللہ العظیم عوض بللہ امن شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن امن شیطان رجیم قرآن دے ابتداؤ تے سلوات الہمدللہ اہلا دین وراؤ قلو بناو بے بلائیت یا اللہ محمد سلوات والا سیاہ دا دل جلیل دل مخدوم دل مظلوم دل مان پورا لے سین کڑا تا وسدی اللہ اللہ تی کا اولاد سبت علیہ موسائب ان لون نگا سبت علیہ مسرن علیہ علیہ اسے سین موسائب جڑی دربار چکھڑ کے آدھی رہیے مسلمانوں میں صدیقہ میں سچی محمد دی جڑا پیو دی کپر دی آئیے پیو دی کپر دی میں ہاں دی نال پیو دی کپر دی ہاں دی نال اللہ کے حسین دی زخمی اماد نبیان دل سلطان نانا بابا کپر چوبہ را مسلمان آتا ماجے مارے جی بسم اللہ مان حسین دی راضی اور میں کرو نکیان دا باند ویرون مدد دے بعد جڑا سجاد پیو دا سر لے درواز زندان تیا کھڑے رو 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 گیا دا کھڑے بیمار میری بہین نو آکھو جا گے بابا ملن واست آئے حق بن دا آتے ونج آج دے سجاد آئی مان پورا لے آئی اے ممبر دی کا سمی جت امار باب آئی آدی امار باب میں نو آس راڑے میں زہی فو گئیا میں پیون ملن واست دیا جی بسم اللہ مان حسین دی راض یو میں پیون ملن وین دیا من آس راڑے ماں نے آس را دی ٹائے سجاد کو لائی اپنیا تکلیف آئی بھول گئیا بیراد رات جاری رو رو گیا دی کار رو نکھی آدھ باند میرون تینا کمر جکا او اے گلا دا تیرے آس رے تے میں جین دی رہیا ہائی گھر دا باند درو آدھ بی بی رو کے سجاد آلے پاس دیکھ آدھ یہ میری زندگی نو کر حتام گیا اے تی تیرا لاؤ اکھی آدھ 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 مر گئی میں زندان وچالے میرا چی سیا کون جناز آدھ اللہ گوا اے سجاد گھل سر لے کے اپنے سینے تے رکھائے رو گیا دی بابا جد توں سمید آدھ تیرے ہاتھ آدھ آئین بابا میں سمید آدھ میرے ہاتھ اللہ گوا بی بی جد وین کی تین شپیر باد شاہ دی آنکھ کھل لیے آنکھ کھل لیے دی آدھ آدھ سمید آدھ رو کے سکینا دی بابا کے رو سار گوا ہندی تین دی دے جڑا میری سین یو وین کیتا ہے دوسرے رباب دواز ہے سجاد پیودہ سر چالا ہے میرے سعیدہ نال ناتے مک گئے باکر بجدو یوچی جاتے آگے آدھے مسلمانوں ٹو راؤ پوپی مار گئی ہے جنازہ پڑھنا ہے باکر اعلان کردہ ہے مسلمان تماشے مار دہن اللہ گواہ سجاد بھیندہ مید چاہے شامل کبرستان آئے کھٹی کھٹائی کبر ملیے مان پورا لے دو ہاتھ بھرا مدوئے نوازند کونے عوازند میں نو سنجان میں بھیندہ مید لہاں منایا اس میں لرنے باکردہ پیورو کے آدھے ہے وی تکیوئی شام دے سفرادی سلوات علی محمد بار دیگر سلوات علی محمد نعر تکبیر علی بادشاہ دے خالق تنام بہت بلاندے سارے یک سبانا کنار تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت اہل بید دشمن تلانت پاک بی بی دکاتل تلانت رہبر اسلام حجت خدا سرکار امام زمانہ بادشاہ دیزات بلاندہ وعدنہ علی صلوات اللہمہ صلح علی محمد وعالی آئی دی میلس دے سارے پرنوالے ہیں دے سارے اچھے چل فاظ منصوب ہیں عزت مابانی میلس دے مرہومین دے نامنال بابا پیر بلائت سل شاہ اور انہ دی اہلی ہے مرہومہ دے نامنال اور اس خاندان دے جتنے مرہومین ہیں ان نوازتے ایک واری صورہ فاتحہ ترہ مرد بکل شریف طلاف بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الر سلوات سہرن یادِ بلند آوازنہ سلوات پڑھو میرے مرشد حسین دید آتے اجازتِ بادشاہ جی حسین جیسا نواب کوئی نہیں اجپاک حسین دیمان دی پھوڑی پائی جی اس وارث دی نام تو شروع پیا کریندہ جن دی نام نال مجلسہ منصوب ہے مالکان دا سایہ سرداران دا کھمروے زاکرنی گدہ گارا اس دروازے دا حسین جیسا نواب کوئی نہیں اندے محبتِ عذاب کوئی نہیں حسین جیسا نواب کوئی نہیں اندے محبتِ عذاب کوئی نہیں حسین ایڈہ عظیم شاہِ ماتِ پیودہ جواب کوئی نہیں پاک زہرہ دے سونے بچھل دے ذات تھے سارے بندے بلندہ واضنہ صلوات پڑھو اللہم سلی علی محمد الوالم اے فضائل کافی سمجھو وارساندہ کمدی تمہین صرف مصایب دینوں کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلندہ واضنہ صلوات اللہ حمدللہ رب العالمین و سلامت و سلام مولا اشرف الانبیاء والمرسلین سونی صلوات شفیل مزنبین و قاتم النبیاء اینا بالکاوس محمد بلند صلوات و سلامت و سلام مولا و سیہی و و دی رہے و وارسل مہی الملبلین و لاؤ خرین ناری اہذری ویڈ و سن غلیاں بادرمن مالک پیر شجر حسین دریزک بخت شتافہ فرماوے زی شان مالک حیاتی علامات میں اطاف فرماوے اکھ جانے تے شام دی تھکی ہوئی سہر جانے و سلامت و سلام مولا حسین اے نل غریب اے او مان پورا لیاو غریب اے 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 جڑا پردیاں دا زامے آزین تو لے گیا آئی آج بی بی پا دی شاد دی راتے سارے جھولی چھو پنوں جھولی چاک دعا مانگو سید آدھا کسے بھیڑ دمان جنگل اچھنا موک جاؤ حسین الغریب الشید لچانو بے عرض کربلا ہو لوگوں جنہوں کفن کوئی نہیں ملے اللہ دے کالا وقت ودائے ہی من الخیام جڑا کلہ رہ گیا ہے تیرہ دے تیرہ جدہ خمین تلوارہ دے تلوارہ جدہ خمین سکینہ دا تسا بابا سکی بھیندے بھوئے تی آئے تیرے امام دے سجیوڈٹھا ہے والکہ بیوڈٹھا ہے امہ زخمی با ساترہ کے سیدہ دیا زینبو میری اتروں دے آدیا تسیاں بھینی وہاں ماں کل سومے وہاں سکینہ تولائے کنہ منی سلاما ہونہ اللہ دے ہوا میں ہوں مستور دوا کے اپڑ دا جڑی دھوپتے جیندی رہیے ہو جیندہ پتر اے زینبتے ہائے کربل دیوہ دی شام چمد بھین میں بسم اللہ کروں جی بسم اللہ جی سیاد میں نوکرہ سیدہ دا شلدھیاں دا پڑ دا ہوئے فرمین پین سید باس اندہ وین وچھروکار جیندہ کربلہ چھ سب تو زیادہ نکسان میں ہوں مستور دی گربت پڑ دا جیڑی دھوپتے جیندی رہیے ہو جیندہ پتر اے زینبتے ہائے کربل دیوہ دی شام چمد فل میں بیادہ بازار رولی ہو گربار ڈیٹھے نہ ختم تھے زدگی ہو جدہ دھوپتوں اٹھ کے آئے چھانتے آئی ماں سگر دی مار میں بسم اللہ کروں میں بسم اللہ کروں جی بسم اللہ ہاتھنا جوڑ میں تیرا نوکرہ میں ہوں مستور دی مجلس پڑ دا جیڑی دھوپتے جیندی رہیے جیندہ پتر ہائے زینبتے ہائے کربل دیوہ دی شام چمد فل عرقیتہ بازار رولی تربار ڈیٹھے اوہ تربار ڈیٹھے نہ ختم تھے زندگی روندین سے واسطے آؤ جدہ دھوپتوں اٹھ کے آئے چھانتے آئی ماں سگر دی مار میں بسم اللہ کروں سیدہ دھا میں نوکرہ ایک وین میں اور کرنا چاہتا مان پورا لکرہ نوکرہ نوکرہ اس بی بی دھا کتنا نقصان ہوئے میں پیادہ ہائی کا تل چھتیاں سالان دا تے مقتول فقط چھے مادا جدہ ہرم بل تیر اے چلایا ہاں ہاتھ جگرت آ گیا بی بی آگیا ہی میری حسرت آئی او یہ بولیا بولے تے ماری تیر جوادہ نوکیا دیا یو تے نوکبر دیوچنا آئے ماں فکرے سا آئے آئے وین سگر دی میں بسم اللہ کروں میں بسم اللہ کروں بہو جگر اجازہ دیو ایک وین بابا دیو مکنا گئی او سرباب جدہ کٹھے پتر دیلاش دی آئی مان پورا لے کسے میری سوال دا جواب نہیں دی تھا پیر اکثر شاہ جندہ چھاں مینہ دا ہوئے گھوڑے آن دیا سنبا نال پہ مال ہو جاوے پچھے شہ بچ دی کے کٹھے پتر دیلاش نو چاہا کہ میری آمامہ بھیڑا مرشزادیاں او تھے لے آئیے جتے کپاسے علی اکبر دیلاش ہے بے پاسے کاسم دیلاش ہے دوہ پتر درمیان علی اصغر سبھا کے علی اکبر دمو ڈائلا کے دیا سوالال میں شام پہ ویڈیاں آ دیئے تیرا چھوٹا بیرائے رات میں لے اٹھو دائے تے پانی مغدر ممبر یادمہ دے کا سمیت دوہ پتر درمیان سبھا کے بی بی آ دیئے توں سامپو کول بھیرا ماں دے شالا ہووی سنگات نصیبے اے میں لمبے سفرتے اے ویندی پہیاں میرے ہنے حالات بی بی آ دیئے تیرا کفان دے کوجھ نائی آئی آنکھ رچی آندا پارکی تائمو ہوت غریبے ہو دوانو پیو پترانو اینجر لڑ نڈے دی ہوندہ پیکا شہر دو چار مٹ سرف بے پلانے اٹھتے ہوگی سوار نو ولی دی پیر مظفر شاہ دور تو ڈٹھیے سوار اس سی لاش حق کل مارکہ دیو ظاہرہ دلا لیڈی گربت تری جی دی ہارے تیری لاش جی دھوپ دے بھئی وعدہ کرن دی جیتے جیساں میں چھانتنا بس وقت کٹھے پتر دی لاش دے پاس دے کر دیئے پانی مگدہ مارا گیا نا ماں وعدہ کرن دی جیتے جیساں میں ٹھنڈا پانی نہ پیساں اے دو وعدہ کر کے نو ولی دی آگے شام ایک سال تے اٹھانہ دن دی قیدنی بھائی قیدن چھٹیاں سجاد اطلاع دی تی پوٹھی ہما قیدن چھٹ گئی انکیڑے پاس مدینہ وجنہ مان پورا لی علی دی تھی ادیے میرے تے سوال نہ کرے اے مارو باپ تے سوال رات رون والا امام متحجت مان دوبتے بیٹھی ہما قیدن چھٹ گئی انکیڑے پاس مدینہ وجنہ دسہ میری سین کے سوال دا جواب بھی تہر ہو کیا دی جیڑے پاس مرضی یا ٹور چل میرا کیڑا پاسا رہے گی پتر میرا کربلا رہے گی ہے دی میری شام کا نئی پڑ دا دھی دی کبرتے کھوے اٹھے کیڑا مضمون بابا جیڑتوانو یاد نہیں کربلا آگئے پیر اکتر شاہ جی سات دن دا قیامے ہر مصور اپنے رانگے چلنی اے بی بی کھی میں رووییا لکڑی دا پانی دا پیالا چاوییا او سے دریاء تو بھریا پیو پتران دی سانجی کبرتے آگے چھڑکو کر دی تے اچھا وین کرکا دی اصغر نراز نہ ہوئے اجماع دی ہاتھ فارغ ہوگا ستمی دی ہارت جمع در ہوگا سجادی ماں مرویز کریں جتھا ہے میری ماں میرے پیو دے پیران پاس بیٹھی آئی تے ہولے لکبرتے آترا کے پیادی میرے مان مک گا پتر میرا کربلا رہے گیا دھی میری شام کا ہون زینب دی مرضیے میں نو بھر جائی سڑے تے بھاوے ناسنے کانڈ پچھو پیر مظفر شادی تیرے چوتھے امام نے ہاتھ رکھی اممہ اٹھو تیار ہوگو وطنہ دی کیڑا وطن کیا وطن سیدہ دہ وطن مدینہ رو کہ دی ٹور ونج وطن مدینہ تیرا وطن ہے یا تیرے نانے محمد وطن ہے سجاد منو اتھا ہی ران دے میں تیرے پیو دی کبرتے نوکل دے سا تیرے باب دی زوارانو پانی پھلے سا سجاد جے کسے پوچھلیا تو کاؤنے میں تیرے امام دے قسم میں میں کدی ناک سج میں زہرہ دی لوہ میں یہ کو جاکسان دی جڑا کبر ستا پی ہے میں دی نکرانی سیدہ دے من نکرانی ناک تو نبیان دی غیرت ہے سجاد امام دے آکھن تے بابا جی بیڑی پتن تے پہلا دا وطن تے والائی چار سفے ماتن میں چھیاں حسین دی موتی پری سفے ماتن دے بیٹھے تیرے راتن والا چوتھا امام دو جی سفے ماتن دے بیٹھے دے علی دے اٹھارہ بھراما دے بیٹھے تری جی سفے ماتن تے بیٹھے علمہ والا دی مو دل دکھ جاوے میں ماں فی ڈیونا چوتھی سفے ماتن تے بٹھے شام دے سفرہ دی مکی یلی اسگر دی ماں سیدہ دا قرآن پا دی کسمیں ترے سفے ماتن چھانت ہوں میں نات رواب دوپ دے ہوئے ساری ساری دیاری ہو وین کر دیا ہی تیرا تتی رہ تا سجدہ دیمنا نہیں پہ بھلدہ دو جا وین کر دیا ہی تیرا مان و پانی منگڑا نہیں پہ بھلدہ بھلاوے مختار دے شاہی ملی اس بابا جی میرا لفظ نہیں اے پیر ناصر سین شاہ مانگو آلہ علی مورقی آلہ محمدہ لفظیں انہاں فرمایا میرا کا سجادہ غلام جدنا من حال کوفی آیا مختار نوٹ کے استقبال کی تا پیر عمران شاہ دا سجادہ ٹوری ہے نہیں باکرلوم ٹوری ہے نہیں لہدہ ہوتے ہیں میں دس سامنوں کہیں ٹوری ستارہ قدمہ تے گیادے ہیں نہ سجادہ ٹوری ہے نہ باکرلوم ٹوری ہے ساتھ پچھ دیں موت ماتم کر کے دے آدھی کچھ پئی مختار بھی را شاہی ملی اے ساریاں قاتلہ نماری میری اصغردہ قاتل ملی اے کوئی اے میں دعا دیا تو بلند کر کے دے اللہ یا زندگی مکاہ یا لی اصغردہ قادل بھا زیغمہ باسا جے دعا دیا تلے نئے آئے حرمل گرفتاروں کے سامنے آیا مختار تختلت تھا پیر اختر شاہ جی مٹی دے بے کرونا شروع کیتا کمینا دے بہادر خاندان دے فردے کوفے دے حکمرانے میں نوے دیا سار مٹی دے بے کے کیوں روننا ہے تھڑا سابر کر دے اور ظالم زمانے دے کس رنگ نالو جا ری ہے یہ علی اصغردہ مار جے دی مان دے اٹھارہ سالن دے ذہین تو لائی ان دی مان ٹھنڈا پانی پیتا ہے چاہتے ہو جے دی مان دے پتر جے سیرے لٹے نے ان دی مان میں ٹھنڈا پانی پیتا ہے چاہتے ہو بے گئی او ظالم زمانے دے جیڑی مان دے نسل مکائی جے ان دی مان ٹھنڈا پانی پیتا ہے چھانتے بے گئی دسا کےڑے رنگ لالو جاری کمینا دے اجے تہیو جین دی ادھے ہر ماں دے پترہ سا دو واری کٹھے رباب دے ساترہ واری سر تن تو جدایا مکہن دے پیان سیدہ دے مافی دے بنا آپ سر چاہ کے مدینی آیا تیرے چوتھے امام دے قدمہ چھو رکھ لانے سٹیاس توڑے مزائج لفظ کرمارکہ سنجھاتا یہ کہندہ سارے سیدہ دے چاچہ آپ انصاف کارکہ دے بھراواں دے کاتلی چند دے ریاٹر لگا میرے آکر رستہ روکیا بھامیں مجھڑ کے بھلے ہیں آج میں حکم دیندہ میرے کل کچھ ہے مانگ بابا جی قدمہ تے دو ویاترہ کہتے ضرور دے انہیں چند ہے سیدہ دے کوشش کریں دے ہوتھا ہے جتے مان دوبتے بیٹھی آدھے امام چاچہ مختارہ ہے تیرے پتر دے قاتل دے سر گھن ہے بی بی آدھے بطور راضی ہو رسول راضی ہے ٹھوڑ لگا ہے تو میں حکم دیتے میرے کل کمانگ یہ کچھ آدھے مانو آک چھاہتے بہجا روکیا دے یہ جیڑے ہی بار ہوا دے میں نہیں آدھے چھاہتے بہجا تے نکونی آدھے اکھان دے رات روک سجاد کاپڑی منہ ایک میری بان تو اکھان دے رات روک میں چھاہتے باندھی امام تیرے نو گھنٹے علی پیشی اللہ منظر اکھا کو ہٹ دا نہیں روڑ گھٹ دا نہیں بی بی آدھے میں نو آدھے چھاہتے بہجا میں نو انجھے لگ دے جو میں ہون تتی رہتے سجدہ پہ دے رون دا ولیا علی دی 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 پہ گی بی بی آدھے رات نہ مدھا میں جانا ترو باپ جانے کیڑا گھارے جڑے گھارے چھاہتے تھیں یا نہیں منت کریں دا ہک کے قویٹ انجھ کریا ہے جو میں علی دی 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 علی اسکردی مار رونی کری با کیا علی دی 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 تھڑا سا بھار کے آواز دے کیا دیا سجاد میں جانا ترو باپ جانے کری با کیا کلمار کیا دیا برجائی میرا سلام ہوئی ھو مان پھورا لیاں تلیں گھارے چھاہتے کیا اٹھے رہا دے کیا دیا بسم اللہ ھو ساڑے ویڑے دی زہرا بسم اللہ ساڑے ویڑے دی خدییا تلکبرا بی بی آدھے رو باپ نہ خدیجہ بھڑ کیا ہیاں نام میں زہرا پڑ کیا ہیاں پہلا سوال دسا میں اس ویڑے دی کے لگ دیا میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا شلا دیا اکل مار کے میری سینہ دیا ناروہاں تو ایسے ویڑے دیدھی لگ دیا او ماؤن مال پورا لیا والی دیدھی نے دو جا سوال کیتا ٹھٹا سا پر کیا دیا پر جائی ایڈا سا دھی آن دے پیکے کندے نالوہاں روکیا وادے کے دیا ناروہاں دھی آن دے پیکے ماں پیول روکے میری سینہ دیا روباب او جن دا ماں پیول کوئی نہ ہو میں بسم اللہ کر آن چلا دیا دا پر دا او آزن دیا روباب وال پیکے کندے نالوہاں ٹھٹا سا پر کیا دیا ناروہاں وال پیکے ویرہاں روکے میری سینہ دیا پر جائی او جیندے ویری نالوہاں وال پیکے کندے نالوہاں بیبیا دیا دیا ناروہاں وال پیکے بھر جائیا ہو دیا روکے میری سینہ دیا روباب او جیندے ویرہاں وال پیکے کندے ناروہاں آسمان دے پاس بے کیا دی اللہ جے چھانتے بواں وال پیکے کندے ناروہاں جے زینب نخالی والا واہ یہاں ناروہاں دی اکل مار کیا دیا میری اللہ میرے سکینہ دیا زخمی کندہ دھواز دی روباب زندگی مگا او مال پورا لیا قرآن دی کا سمیں اے قدم چھانتی آئی اے قدم دھوپتی آئی میری سینہ دی کندہ لڑ دی لڑ دی آلیا دے موٹے دی وات پئیے فیزہ اکل مار کیا دیا سجاد جل دیا مام مار اواز دیا جل دیا زفرہ دی شنگ دان موک گیا سجاد جانے جمیں جیک دے پاس پانی آدھا پیر مضبر شاہ میں نمہ فیڑے میں کٹھا کیا تھا ماہ دی چادر نال چھوٹی جن کا تھپتھی ہوئی آئی میرے امام نے کھولیا تیا سکھر دے پینگے دیا سکھریاں یا دھو لگ واتمہ وقت ماد اللہ پہل دے آئے ماد زرد جھوکیا ہے اوہ لولے وال پیاندیاں میری قبر بناوی آئیو دھوپتے بچڑا میں نو کراں اوہ میری قبر بناوی آئیو دھوپتے بچڑا اوہ وے کربل والے رہتے ہیں اوہ میری روزیاں شرطائی آئے دید روے تیرے پیو دی مقتل زوارہ دیرا سلمو اوہ میں تیرے بابل سلام دے دوامندی قبولیتہ نام ہے مجلس حسائل ہر ممبر تیرے واجب نہیں اوہ جب سمجھ کے گل کرتاں جب دعا کہ نہیں قبول نہ ہوئے یہ بات ساتھی مجلس سے چاہ کے منگو ایو بارگاہ جتھو پتر لبد ہے بولو مرنان ایو بارگاہ جتھو زندگی مل دی ایو بارگاہ جتھو شفا مل دی ایو بارگاہ جتھو شکون مل دے ایو بارگاہ جتھو رزق مل دے اور انہ ساریاں چیزیں دے ملامن آلے داناہ حسائل مالک میرے بھائیاں دی محنت اپنی بارگچ قبول فرما میرے اللہ ذکر دست کعوے وسی شاورن صحت اور تنروسی عطا فرما زی شان اور عظمت چھاورن مالک حیاتی علی پوتر اطاف جتنے اس کارے خیر اچھی سالے اے ذکر الاصد کا مر تو پہلے میں حقیر سمیت میرے بعد قبلہ صاحب دی مالک انہ ساریاں دی نوکری ملک اشام اپنے مقدس دربار اس قبول فرما دعاوان دی قبولیت واسطے جتنے تسی آئے ہو جتنے قدم چل کے آئے ہو ماہ حسین دی تو انہوں کی صدہ محتاج نہ کر دعاوان دی قبولیت واسطے بارویں مولادی آمد و سلام کی واسطے باواز بلند سلوات پڑھو نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری حسینیت یدیدیت آل محمد دے کل دشمن تے لانت دو جہانتی سینڈ دے دشمن تے لانت پاک سیدہ دے کاتل تے لانت کنفر ملعون تے لانت جنہ جنہ میری سینڈ نو ستائے انہ سارے انتے لانت سلوات وقتی پڑھو تے باوازے بلند بزرگان دی طرفوں والا صاحب دی طرفوں انہیں کہا میرا پتر ایمان پر جدوں بھی جاویں میری طرفوں سارے ام لنگا مومنانو یا علیمت اتا کریں چونکہ انہیں واجب الاحترام بھی تشریف فرمانے تے حکم بھی کافی سارے دیں تے انہیں بھی اتنا انتظار نہ کراما تے میرا دلے میں تھوڑے جے چاہے میں جناب نو مکمل نہ اکری سوڑا ہوں طبیعت ہے سارے اندر ایک سلوات پڑھو باوازے بلند قبلہ تو لے کے آخری مومن تہیں اپنی نمازِ شکدہ سجدہِ شکر چار سکرہ تو کرن لگا علی کا نام زمانت ہے کامیابی کی علی کا نام زمانت ہے کامیابی کی علی کے پیار سے جنت ضرور ملتی ہے علی کے بغز میں کچھ اور ملے یا نہ ملے مگر یہ تیہ ہے کہ لانت ضرور ملتی ہے بسم اللہ کرنا تو اڑیہ دنگیوں میں ماؤسن تو نمستیان رکھے چار ستنہ جناب دے حوالے اور کر کے میں کسیدہ پڑھوں ایک سلوات سارے پڑھو باوازے بلند نبی کا وسی حق کا ولی کہنا ہی پڑھتا ہے خدا کے نام کا نقص جلی بولو کہنا ہی پڑھتا ہے زمانہ لاکھ کترائے ابو طالب کے بیٹے سے مگر وقت مصیبت یا علی کہنا ہی بڑھتا ہے بسم اللہ کرنا زندگیوں میں توانیاں ماؤسن توانوستیاں رکھے لو میں کسی سلوات پھوڑتا ہے جناب نو کسیدہ سارے نہیں یہ سرہ تنین ہے یار مجھے تنین ہے کہ میں انہوں نے آلو مہارتوں ہیں میں کیونکہ قبلہ دی اپنی خیرات ہے انہوں بھی نوکری پیش کرنی ہے میں بھی نوکری پیش کرنی ہے توڑی ہیں دو آمدہ صدقہ میں پہلے وعدہ کی تا ہے میرے بھائییں دے احتمام ہیں مئیلس میں توانوستنانی ہے ٹھیک ہے تے تُساں سننا ہے تے میں توانوستنانا تے میں چکے ایک الحمدللہ پورے ملک کے چنوکری ہے ایک بکل ہیں جو جی ہوگی نا پابا ہو جی تے وہ داد جیڑی ہے نا پھر وہ بڑا مشکل جا کام ہو جاندہ ہے کیڑا بندہ بکل کھولے ہاتھ بار کٹے تے داد دے 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 تے ان گالے ہوئے کہ کسیدہ میں پڑھو ہاں میرا شاہکار کسید ہے میری یہ پہچان بڑھے ہیں پورے ملک کے چھے اس دا بھی دیر سارا حکم ہے پڑھنا تے میں کچھ ہو رہی لیکن سید اوہ میں سرنامے کلام بڑھے تے میرا دل پنجابی دوبان ہے اوہ میں جناب نے اس دو آغاز کرا اونو کون بچاوے ہاں جی اونو اونو کون بچاوے ایک سلوات پڑھو تے کسیدہ شوئے خالک دے چونے ہوئے چھڑ کے جڑا بندہ جان بجھ کے اپنے جائے پیر بناوے اونو کون بچاوے موسیف موسیقا موسیقا موسیقی بھائے بسم اللہ کرا یائل یائل زندگیوں میں تو آٹھیا سبحان اللہ بھائی کیا بات ہے سبحان اللہ میں سہوں ڈالے نو داد دے رہا زندگیوں میں سونی تو سہوں سے فلاجی کی تھی میں سانی پڑھنی ہے پڑھنی نہیں تو اڑے دلانت نقص کرنی ہے ممبر تو لے کہ آخری محمد تاہیم پوری توجہ دا طالبان چونکہ وقتی ہو جب بڑھ گئے نہ کوئی توضیح نہ کوئی تشریح ڈاریک جناب ان سے سناؤں لگاں پوری توجہ کرنی ہے خالق دے چونے ہوئے چھاڑ کے جڑا بندہ جانے بجھے کے خالق دے چونے ہوئے چھاڑ کے جڑا بندہ جانے بجھے کے اپنے جائے پیر بناوے انہوں کون بچاوے علمان دا شہر نبی دروازہ پیر علی جڑا دارتوں چوری جاوے انہوں کون بچاوے بسم اللہ کران زندگیہ ہوئے زندگیہ ہوئے اللہ اتقار نارائے یا اتقار نارائے شکر میں بشم اللہ کرا یا علی یا علی دعا کرو ساڑے اس حرمایہ نے میرے چاچا جی بھی نے میرے بزرگ بھی نے تے مولا انہوں سے تندرسی عطا فرماؤ اور خدا دی قسم میں مئیسان دا صدقے انہوں نے زندگی دوبارہ ملی یہ تے بندوں میں ملی میں بشم اللہ کرا زندگیوں میں تو جو ہے انہما یرید اللہ لے یضہبا انکو مردسا اَحْلَ الْبَيْتِ وَيُتَاهِرَكُمْ تَطْحِیرًا اے میں کیوں آیت پڑھیے ان میں شیر پڑھا لگا تو زیدہ ٹائم نہیں نصر دہ ٹائم نہیں تو سہیڑا سونا استقبال کیتا ہے میرا دل انتظار نہ کراما میں شیر جناب پہ حوالے کرہ لگا اے درودِ اِبراہیمی پانجتا لے تے نا حضل ہو یائے اے درودِ اِبراہیمی پانجتا لے تے نا حضل ہو یائے تَطْحِیرَ دِ آیتِ غَلْدَيهِ اے وِحِرَا کامل ہو یائے تَطْحِیرَ دِ آیتِ غَلْدَيهِ اے وِحِرَا کامل ہو یائے جڑ سجیوں خبیوں پھاڑے کے ارے گرے بند آنوں سلوات دے اندر پاوے انہوں کون بچاوے تَطْحِیرَ دِ آیتِ غَلْدَيهِ میں بسم اللہ کرام میں شیر نہ پڑھ دا لیکن تو ہاڑی محبت ہوئے کے جس شیرواز تھے میں کسیدہ شروع کی تھے باوقت شاہدی اوہ میں جناب مو پیش کرنے لگا پوری توجہ کرنی ہے بات کی کوئی توضیح نہیں لیکن ای داڑی ہے مدینے دیاں گلیاں توجہ ہے پا بہوچی توجہ چاچے منظور ہونا دے مولا درجات بولا کریں مولا دیدین نوحہ خان زندگیوں میں اس لگن مولا کیا مرتی عباد اشاد رکھیں عید دی داڑی ہیں مدینے دیاں گلیاں پاک مولا محمد مصطفی مدینے دیاں گلیاں چردے آنین یا مدینے دی دمین انہوں ٹوٹ کے سرکار دے قدم پہی چوم دی بیٹھے ہو بیٹھے ہو میں بشم اللہ کرا اینہ دینا سجا ہوں دے اینہ خبا ہوں دے ایک پاس سرکار حسن دوجہ پاس سرکار حسین یا میں کیوں نہ کا ایک پاس امندہ صفیر بولیں یا امندہ صفیر دوجہ پاس کائناتہ کریم ایک کا سیدہ میں باوہ جی کوڑ نبی شاپار یہ شروع کی تا باوہ سجاد چاہ جی شماری آلے میں مرد بیٹھیں انہوں نے کہا عمران بخاری انہوں نے ایک جملہ میری طرف ہوا سید ایڈا جملہ دیتا ہے کمال ہو گئی او جملہ میرا دیل میں جناب پک پوچھا ہوا انہوں نے کہا بسم اللہ کرو انہوں نے کہا سید اینجا لا الہ الا اللہ تے حسن نہیں 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 تجھے پیچھے رہ گئے ہو یاد لا الہ الا اللہ تے حسن محمد الرسول اللہ تے حسین سرکار جناب سجاد چماری فرمایا لا الہ الا اللہ دے موڑی آتے صل اللہ دے موڑی آتے علیہ السلام بہندہ رضی اللہ نہیں بہندہ میں بسم اللہ کروں میں بسم اللہ کروں میں بسم اللہ کروں مدینہ دیا گلیاں ایک پاسے سرکار حسن دوجہ پاسے مولا حسین مدینہ دیا گلیاں چکر لارن یا گوئی کو بابا جی سامنے آئے انہاں مندر ڈٹھا قریب آگیا دن سبحان اللہ ایڈی سونی سواری ایڈی سونی سواری ایڈی سونی سواری تو ایڈی سونی تیر مٹھی جوپ دی قسمیں کائنا دیکلی رحمت چیرے تے جلال آیا بات چاہیدے بات چاہیدے کہ فرمیندن سواری نظر آیا سوارا نو بھول گئے ہاں ہاں یا بسم اللہ کرا سواری نظر آیا سوارا نو بھول گئے مدینہ دیا کے لئے چکر لارے انتے گلکیڑی پہ آ دیں حسن اللہ مہرت چاہ کے فرمایا پاک نبی نے حسن اللہ مہرت چاہ کے فرمایا پاک نبی نے جنتان دے مالک میں نوڑسے ایزاد جلینے جنتان دے مالک میں نوڑسے ایزاد جلینے اے نصر دا جانج پالا جاگی مہ دے کاتلان دے جڑا بندہ جرم لکاوے اے نوڑ بچاوے بسم اللہ مہرت چاہیے رویہ مہرت چاہیے بہلکی جاہیے مہرت چاہیے مہرت چاہ موسیقی 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 میں بسم اللہ کی رہا ہوں حکمتہ ہائی لیکن جی پڑھا ماحول دیکھ کے اکمال پڑھا لگا حالات سنائینا حالات سنائینا ہائیوئیو کہے دی دے وہاں میں دے دل دیئے من سائے او جنے کل لمحات جوانی دے گئی قائد مسلسل میں بسم اللہ کی رہا ہوں میں بسم اللہ کی رہا ہوں او جنے کل لمحات جوانی دے گئی قائد مسلسل میں بسم اللہ کی رہا ہوں او جنے کل لمحات جوانی دے گئی قائد مسلسل میں بسم اللہ کی رہا ہوں تھوڑا جا دکھر مصائبوں بات سادہ جنے مرن تو بعد زنجیر کسے نہیں لہا ہے او جنے کل لمحات جوانی دے گئی قائد مسلسل او جنے کل لمحات جوانی دے گئی قائد مسلسل دے وسط ایک شغل سمجھ کے بسم اللہ کرام میں بسم اللہ کرام قریب تو میرے بادشاہ نے زہر مل گئی بھائی جانو ممبر دیمہ صندیب نے شایق دروں کے دن آئے بادار آئے انگور لے انچ زہر ملائی پلیٹ تے رمال رے کے زندان چاہے تو آڑے تے میرے سطھ میں بادشاہ دے کولا کے ادھے قیدی حاکم انگور ونڈن تیرا حصہ لائے آئے انگور کھا سیدادہ امام پلیٹ کو رمال ہٹائے انگوراں تے دید پئی ایک وری انگوراں تو لٹھے ایک وری آسمان تو لٹھے آسمان تو دیکھ فرمیندن میرا اللہ میں تیری رضا تے راضی ہیں میں بسم اللہ کرے جنہوں لفظہ نال پیار ہے میں تیری رضا تے راضی ہیں وطمدینے دے پاسے مو کر کے رضا بھیڑا دی پا رہ تو بھی مان پورا لے آؤ ایک دانہ تروڑ کے میرے مولا موچ پائے زہر جدروں جدروں گئی ہے بہا بہت دی اتن دن ہسے ہس کیا دے قیدی ہور کھا چنگے نہیں مولا جتھے فرمیندن کو اڈے مقصد واسطے بہوں چنگے ایک کمینہ مقواس کر کے دے وہ کھاندہ کیوں نے مولا فرمیندن ہی آ کر اپنے زہر دی شدت ویکھ میری قیدی مدت ویکھ اپنے زہر دی شدت ویکھ میری قیدی مدت ویکھ اٹھر گئے حاکم تھوڑی دیر تو بعد سنترین واکھے وانس قیدی دے حال معلوم کر آئے قریب آ کے مولا فرمیندن کمینہ میرے زنجیر لہاؤ میں نے اجازت دیو میں لحظ واسطے گھر وینہ جنہیں لفظ سنکے روھن دیا دیو میں لحظ واسطے گھر وینہ یہ حسی ہے ایک کمینہ تندن تنز کر کے آدھے ہیں کہ دیئے دسا تیرے ہی کوئی گھر وینہ میں بسم اللہ کروں میں بسم اللہ کروں امام جب پاسدے کا فرمیندنو کمینہ میرا او گھر جتن تطہیر تواف کریں دی تو میں صد کیوں میرا او گھر جتن قرآن دا نزول ہوندہ ہے میرا او گھر جتن نبی مگدن جتن کائنات جتن جھک دیئے اتن دن آدھے جتن تیرے گھر ہوئے آ دیر ساری جتن قیدین کسے نہ کسے قیدی دی کوئی نہ کوئی ملاقات دیا ہے تینوں جتن ارسا ہوگی ہے آج تہیں تیرے کوئی تیرے پچھوں تیرے گھر آلے جتن تیری ملاقات نہیں آیا میں پڑے آئے تو سن سنے آئے امام دیڑاو نکل گئی ہے مولا فرمین دکھے وزخم نہ دیکھا گھرو تا دھیر ٹھو رینہ میں نو ملن نمامات ہو گا میں بسم اللہ کروں میں بسم اللہ کروں اس اجازت نہیں دیتی مان پرہ لے ہو اس اجازت نہیں دیتی میرے امام نے نعرے تکبیر بلند کیتے سیدادہ مدد دے سنگتی زنجیر کہہ دی دے بدن تو جدا ہو کے پرے ڈھائے پہ بس وین شروع کر دا اجازت امام اتنال میرا مولا مدینہ آئے رات دوے لے دیوارہ دیاں ٹھیکاں گھندا اٹھدا باندھا میرا توڑا تے میرا ستوہ امام اپنی حویلی دے دروازے دیتی ہے درجات بلندوں میں میرے استاد محترم سلطان اضاکری قبلہ حافظ محمد علی مرہوم و مغفور علی اللہ مقام ہو پڑھ دیوں دیائیں یہ میرا مولا اندر آئے نا اندر آئے رضا دیمان اٹھے حق الماء اور کیا دیئے بندے خدا تینوں پتہ نہیں ہے پردے داراندہ مکان جھولی پھیلا جھولی پھیلا جھولی پھیلا میری مسائے بھی پھینی ہوئے خیرات ہے سینجڑے والے گل کی دیئے میرا مولا نے سنے آئے چاند قدم ہو چورے نبی بیا دیئے بندے خدا تیری منت کرنیا اگل آیا میری آدھیا ستیاں ہوئے ہیں سیدہ دے رضا دیما اچھا نہ بول میں بغداتا کر دیا اچھا نہ بول میں رضا دا بابا اچھا نہ بول مطا میری آدھیا مطا میری آدھیا میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا بڑا سوڑا پہ رون دیو جیل پتا لگ اس میلے سردار آگے کھانا لے آئیے پانی لے آئیے قد مجبہ کیا دیئے لکھ آمدن خیر دیاویں قید چھوٹ گئی آئی دیاں یاد آیا نی وطن تے والا ہے سیدہ دے میری قید سوڑا جوٹ ویشی میں نوے جس میری آدھیاں کتھے دیڑ دھیاں دے پیوں بیٹھے ہو سار چاہو بی بی آدھیاں دیئے تکاویاں ملوم دے کھاناں پانی بھی میں دیریاں دھیاں نو جگہ نیاں سیدہ دے جگہ نئی میں نونا دے کمرے چھ گھنو آج روما نالیا اس کمرے چھ لے آئیے جتھے دھیاں مٹی دے کتاروار مٹی دے سکھیاں میرے امام کیڑا کم کی تے جگہیاں کسے دھی نونای جیوے نمازی تشتے جباندن میرے امام باندھا باندھا مٹی دے بھائے گئے میرے امام نے کیڑا کم کی تے ہک دھی جیر سار تُو کپڑا ہچائے پیشانی چمیئے بات تُو جی دی جیر تُو کپڑا ہچائے پیشانی چمیئے جیڑے ویلے تری جی دھی دا متھا چو من لگ گئے رضا دی ماں تڑپ گئے مو تے ماتم کر گیا دیئے سفیاں کنا چوم منو جڑیاں نو جگا ون تارے حق کلمار گیا دیئے جاگا بابا ملے نہ آیا نے بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام میں بسم اللہ کرام بی بیا دیئے جاگا بابا لہ دے دا مہمان بی بیا دیئے جھتیاں نہ روائے پردیشی بابا ملے نہ آیا نے رو بنا لے آؤ دیاں تڑپ کے اٹھیاں کوئی گھاس چمدی کوئی پیر چمدی کہہ دیاں بادسا دے گلے جبائیں ایمیں پیار کر دیاں بیٹھیاں یادیاں بابا دیئے قید چھوٹ گئی آئی دیاں دیاں دائی آئی دیاں نو ملنائے میرے مولا فرمین دن میرا رضا پھتر کی تھے رضا آئے دستار امامت انہیں ساتھ نے بادائی ہے دیاں نو پیار کیتے مقامہ اجاز امامت نالو وہ زندان ہے وہ زنجیر پائی کھڑائی جب ہی دیرات مک گئی پنجی دا دین چڑھے اس تو جلدی میں کرنی سکتا مہمان انہوں زیادہ انتظار نہ کراما پنجی دا دین چڑھے اے جملے واسطے باوجہ جملے واسطے میں اس تو تک تو انہوں لائے آئے ہیں پنجی دا دین چڑھے میرے امام دا روح پرواز کرکے امام دا مید بیاوئے اسی رون دیکھے ہوں لائیو چل دی پہئی اسی رون دیکھے ہوں میں رومان دا سباب دا سلکان امام دا مید بیاوئے ایک مسلمان بے غیرت اس جت ہے بغضے سداد سولم آ رہے ہیں اس کو ظلم کرن دا سامان چاہے امام دے کولا ہے ظلم کرن دے رہا دا کی تیئے پاس نالوا با دے نمار مویا کو کوئی نئی مرد نمار میڈا پردے سی بچڑے نمار ایکو زہر مکا گئی تاریخ اس ملدے چار مزدور جنالا چائے بھئی چاہ کے میرے مولا دا بغداد پلتے رہ کے واپس سر گئے ایو میرے مولا دا صحابی دین انا لائی ودہ امی کفن چائی ودہ گلیندہ ودہ لبدا نہیں تیرے وعدے کڑھیں جھوٹے نہیں ہوں دے میں بسم اللہ کرام میں بسم اللہ کرام میں بسم اللہ کرام تیرے وعدے کڑھیں جھوٹے نہیں ہوں دے امی گلیندہ گلیندہ بغداد پلتے ہوئے جتھا کیا ہوئے ایک سفید چادر پئی ہوئی ہے کول ایک ضعیفہ مائی روندی بیٹھی ہی میں قریب آگیا دے مائی کوئی اپنا مار گئی ہے وہ ضعیفہ دیوا دے یہ میرا اپنا ہوئی ہے میرے نال میرے محلے دیاں اور تا ہوئی ہے میرے رشتہ دار ہوئی ہے آدھے جی لگتا کچھ نہیں بات روندی کوئی ہے آدھے یہ ٹاٹا گریم علوم ہوں دے ایدی میت مزدور پہنچ جا گئی جڑویل مائی گال کی تی ہے ایوب آدھے مائی اگر ناراض نہ ہوئے تے اجازہ جے میں میت چہرہ وے خلوا آدھے یہ اجازہ تے رو بنا لے او دھی کنالا کے میت قریب آئے چہرے تو کپڑا ہٹائے جڑا گور نہ لٹائے موت ما تمکار کیا دے جے تھی بے وارس مرنا ہاوی او جے تھی بے وارس مرنا ہاوی شاہائیں جے بغدا ماتم کر لے ماتم کر لے ماتم کر شاہائیں جھ جانے اور میں دوست سمجھ کے اوہ ہمارا ہایون ڈسے یاور اوہ ایطرد رسی تاگا ایمان تم کالے دنیا ہے ماتم کر لے کےساڈ امرنا ہول car یں اخشکا میں تکانے نگتنا ہے ایسا بھینس آتے میں اپنے نا آلے اے اولاس تیری تے ہایا وین کرے سر اے اتے کھول کے سر دے رو گیا نیا جدھیا ہو منیا اللہ حمدللہ المعروف من غیر رویتن اللذی لم يزل قائما مدائما از لا سماؤن ذات وبراجن ولا حجبن ذات ورطاجن ولا لیلن داجن ولا بہرن ساجن ولا جبلن زون جاجن الصلاة والسلام بطاہیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین و اہل بیتی تیبین الطاہرین الماسومین المنتجبین المنتخبین المطاہرین المظلومین سلوات اللہ علیہم اجمعین ملانت اللہ علی عدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم تکے نہیں ہیں تو کوشش کریں جناب سیدہ کی ذات پہ سلوات سارے بلندواء صدقہ اللہم صلح علیہ محمد مال محمد وجل اے جازت نوکل شنکرن سرکان آل محمد کی خالق اس پاک ذکر کے صدقہ میں آپ کی اربانیان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے اس پاک رات کے صدقہ میں جناب سیدہ اپنے پاک بچوں کے صدقہ میں آپ کو اربانیان کو کسی کا محتاج نہ فرمائے جتنے نوجوان بیٹھے ہو میری مخدمہ آپ کو اپنے مقاصد میں کامیابی نصیب فرمائے جتنے بزرگان تشریف فرماؤ مالک صحیحت اور زندگی عطا فرمائے ماہیں بہنیں بیٹیاں مرشدزادیاں جو اس موسم میں تشریف فرمائیں سیدہ کی بارگاہ میں مالک ان کی دعاوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے جتنے ازادار بے اولاد ہیں سیدہ وسیع حیدر شاہ صاحب ازادشان عدر اور محسن بھائی کو مالک زندگی والے بیٹے عطا فرمائے جتنے ازادار مریض ہیں سیدہ صحیحت عطا فرمائے اس ببائی مرز سے میرا مالک تمام ازاداروں کو محفوظ فرمائے ہمارے وطنی عزیز پاکستان کی میرا اللہ حفاظت فرمائے ہمارے سرکار کے ظہور میں میرا اللہ تعجیل فرمائے ہم گناہگاروں کا اپنے سرکار کی جارت نصیب فرمائے بڑے محترم عزت والے لوگ میرے سامنے تشریف فرمائے کیونکہ مجلس کی نسبت حسین کی پاک امہ کے نام سے ہے تو پھر میرا بھی حق بنتا ہے کہ میں جتنے دیر بھی آپ کے سامنے نوکری کروں میری گفتگو کا محور مرکز قبلہ و قابع جناب سیدہ کی ذات ہونی چاہیے کوشش کریں گے کہ آپ تک بعد پہنچیں لیکن وصول آپ جتنے کریں گے بھئی مجھے دیکھیں کیا بات ہے مجھے تو دیکھیں گے آپ آگے بیٹھیں چونکہ اتنے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں سید بیٹھے ہیں بڑے بڑے نام بیٹھے ہیں تو سیدہ کی شان پڑھنے کے لیے میرے علم کے کتنے پر ہو سکتے ہیں میری خطابت میں کتنے در کھل سکتے ہیں سیدہ کی شان پڑھنے کے لیے کم از کم اللہ والی زبان ہونی چاہیے آپ سلامت رہیں آپ سلامت رہیں سر یہ جو ہاتھ بلند ہوئے ہیں ان ہاتھوں کو سیدہ خیرات دے رہی ہے جو باتیں آپ تک اور مجھ تک پہنچائی گئی ہیں جناب سیدہ کی شان کی حوالے سے کہ یہ سیرت بطول ہے سیرت سیدہ ہے سیرت سیدہ ہے کیا سیرت بتائی گئی ہے جب سے جماعت اصالی کا یا جماعت الاول کے چاند نظر آیا ہے جو بھی چینل ہم نے آن کیا اور اس میں ہمارا بھی عالم پر بیٹھا ہے تو وہ یہی کہہ رہا ہے کہ چکی چلانا سیرت بطول ہے قوم کے ساتھ دھوکہ کرنے کے لیے اقل ہونی چاہیے چکی چلانا بطول کی سیرت نہیں ہے یہ واقعہ ہے ایک دو تین جو پہنچ گئے وہ تو بول پڑے اگلے مالے میں تو پتہ نہیں کون کون بولے گا جو شرمیلے بچے بیٹھا دیئے میرے سامنے جو شرمیلہ جوانوں پیچھے سیٹ بنایا کرے آگے بولنے والا حق ہمارا حق زیادہ ہوتا ہے واقعہ ہے سیرت نہیں ہے بطول کی یار بزرگ کہتے ہیں کہ بندے کو سورت پہ نہیں جانا چاہیے سیرت پہ جانا چاہیے جس کے مطلب ہے سیرت چھپی ہوئی ہوتی ہے مل گئے مل گئے وہ لوگ جنہیں میں ڈھونڈ رہا تھا سرمی اربانی ہے میرے بزرگوں کے ہاتھ بلند ہوگی یہ سارے میرے اپنے بیٹھے ہیں کہ شخصیت کا نابلو پچاس سٹھ مجھنٹ لگیں گے سالن کا ڈونگا سامنے آ جائے تو دیکھنے میں بہت اچھا ہوگا چکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ ذائقہ کیا ہے تو سیرت مخفی ہوتی ہے اور یہ بھی یاد رکھنا سورت سورت حقیقت کی ترجمانی نہیں کرتی وہ میرے دوست بول پڑے پتہ نہیں کیوں باتیں چھڑ گئیں ہیں مجھے نہیں پتہ خریدیں گے یا نہیں خریدیں گے سورت حقیقت کی ترجمانی نہیں کرتی میں دلیل دیتا ہوں آپ کے بچوں کو یاد ہے حسین کے نانا نے خندق کے میدان میں کسی کو دیکھ کے فرمایا تھا من لحاظ القلب کوئی ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے کیا بات ہے کیا بات ہے میرے بچوں آپ نے داد دے دی پتہ نہیں کیوں دی لیکن میرا جملہ آگے ہے ہے کوئی جو اس کتے کی زبان بند کرے دیکھنے میں انسان تھا اندر کتہ تھا ایک دو تین جو ہاتھ آج کی رات پھیلے گا وہ خیرات لے کے جائے گا مضافر جی جو نہ پھیل سکا مالک اسے بھی خالی نہ بھیجے میں کسی کو ہر کسی کو دعا دے رہا ہوں سورت دیکھو دیکھو آپ کے چھٹے مولا حج پہ گئے تو ساتھ نوکہ رہے ابو بصیر رشہ حاجیوں کا سورت سیرت کی ترجمانی نہیں کرتی جاگتے رہنا رشہ دیکھا تو مولا کے قدم چوم کر کہتے سرکار بہت مبارک وہ مولا فرماتے کس بات کی مبارک دے رہا ہے مجھے مولا اس طرح تو بہت ماشاءاللہ حاجی آئے ہیں رشی رش ہے ایک بندہ بھی بولے بولے طول کے مسکر آکے بطول کا بیٹا کہتے رش ہے حاجی نہیں ہے یہ ہاتھ کبھی مہتاج نہ ہو جو رات کے سرسے میں پھیلا ہوا ہے بچوں سلامت رہو تو مولا یہ سارے حاجی نے فرمائے میرے قریبا وہ قریب ہوا سرکار نے اپنا ولایت والا امامات والا ہاتھ بلا تشبیہ اس کی آنکھوں پہ پھیرا فرماتے آپ دیکھ اب جو دیکھا تو کان پکڑ لیے کہتے ہیں مولا حاجی صرف تین ہیں ایک آپ ایک میں آپ کا نوکر تیسری یہ آپ کی سواری باقی تو مولا پتہ نہیں کیا کیا ہو گئے تو سیرت اور ہوتی ہے سورت اور ہوتی ہے چکی چلانا بطول کی سیرت نہیں یہ واقعہ ہے جو ہوا ہے واقعہ ہو سکتا ہے سیرت نہیں ہو سکتی پتہ نہیں میں کیوں چھڑ گیا ہوں میں مان پور آیا ہوں مجھے دوست نے حکم دیا کے جہاں پہ آنا ہے کیوں آیا ہوں مجلس پڑھنے میں اگر وہاں کھڑے ہو کر چائے پینا شروع کر دوں جس نے مجھے چائے پیتے ہوئے اخترشاہ دیکھا اس نے کہا جعفر مان پور چائے پینے آیا تھا جس نے مجھے کھانا کھاتے ہوئے دیکھا اس نے مشہور کر دیا جعفر مان پور کھانا کھانے آیا تھا جس نے مجھے سیال کوٹ میں کوئی چیز خریدتے ہوئے دیکھا اس نے کہا جعفر وہاں خریداری کرنے آیا تھا نہ میں کھانا کھانے آیا نہ ہمیں چائے پینے آیا نہ ہمیں شاپنگ کرنے آیا میں آیا حسین علیہ السلام کی نوکری کرنے آپ حکم کی تعمیل میں مجلس عزاز سے نوکری کرنے کے لیے یہ تین چار واقعے تھے جو ہو گئے بولو گے تو ٹھیک ہے ورنہ مسائب سن لینا اور نئی آئی زمین پہ چکی چلانے حسین کی ماں اور یاد رکھے جاہل زمانہ کبھی بھی بطول چکی نہ چلاتی اگر کھانے والا حسین نہ ہوتا جس کا پھے پھڑا ٹھیک ہے اس کو بولنا چاہیے تھا جو ہاتھ اٹھے ہیں یہ ہاتھ حسین کی امہ سے خیرات لے گئے ہیں ہاتھ اٹھے ہیدری کوشش کر لے نا جوان ہیدری ہے مولا زندگیدہ سید آپ کو صحت دے اللہ حوال جو معرفت کے خریدار ہیں وہ مسکرار ہیں جو کچھ اور سننے آئے ہیں وہ مجھے آتا نہیں میں اپنے ایک فرقے کے لیے پڑھتا ہوں شیعان حیدر قرار کے لیے بہتر فرقے سے میں نے کبھی خطاب کیا ہی نہیں ہے شوق ہی نہیں رہا مولا کی قسم ہے علی کو سجدہ کر کے علی کے چوکھٹ پہ آ کر کھڑے علی کے دروازے پہ ہوں اور بات کسی اور کی کر رہے ہوں تو علی سے بڑی شان کس کی ہو سکتی ہے ہے کسی کی نہیں نہیں یہی زمین پر آپ نے حد کر دی ہے میں آپ کو وہاں کہہ رہا ہوں آپ نے وہ موتی خریدہ ہے جس پہ میرا دل تھا مولا آپ کو سلامت رکھے اسی طرح تھوڑا تھوڑا شامل رہے ہیں پھر ایک پتہ نہیں کہاں تک جائیں گے جہاں تک آپ کے پر نکلے پھر جہاں آپ تھک جائیں ہم سلام کرنے گے نہیں ہے یہ زمین پر چکی چلانے سارے ایک جملہ اور کوں اگر خرید سکے تو پھر لطف آ جائے گا نہ خرید سکے مجھے پلٹا دینا اس بطول کی سیرت نطفے کی پیداوار بتائے گا جو بطول پردادار مستور ہو کر علی کے برا پر یوں کھڑی ہے سید نہیں بولیں گے تو کون بولے گا ازادار نہیں بولیں گے میرے چندہ تو کون بولے گا آپ جیسے لوگ نہیں بولیں گے تو کون بولے گا دروازے والا تک شلام علی جیسے سلطان اعظم کے برابر کھڑی ہو بس میں نے آپ تمہارے عشق میں بات چھیڑ دی ہے ایسے چھیڑ گئے ہیں ورنہ پتہ نہیں کہاں سے شروع کرتے ہیں یہ تو آپ کی محبت میں بس رما دما ہو گئے ہیں علی جیسے سلطان اعظم کے برابر ہے سید آو جی آو جی آو جی آو جی تم چھپ کیوں کر گئے ہو جا ادھر ہی رہو نا جہاں پہ تھی تاکہ پھر دل لگا چلو یہ بند کر دو بند بھی کرتے ہیں وہ صحیح پرما رہے ہیں کیونکہ پھر دھیان ہٹ جاتا ہے پھر وہ تار ٹوٹ جاتی ہے پھر جوڑنی پڑتی ہے تو یہ تار جوڑی رہے تو اچھا ہے سیدہ کی شان پڑھنے کے لیے ہمت انگوشت رہنا پڑے گا ورنہ نہیں سمجھ آپ میں نہیں سمجھائی نہیں سکوں گا جو کائنات کے سلطان اعظم محمد مصطفیٰ اپنے بابا کے لیے اللہ کی طرف سے عطا ہو آپ نے حد کی ہے اس محلے والوں کو میں شکر گزار ہوں جو عطا سمجھ کر بول پڑے ہیں چونکہ بسم اللہ الرحمن 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 انا آتا انا کل کوسر فصل لے لے رب کا ونہر انا شانیا کا ہوا لبتر بچوں کو صورت یاد ہے حبیب ہم نے تمہیں کوسر عطا کی ہے کیا کہنے آپ کے کیا کہنے جو خرید رہے ہیں میں شیعہ علماء کا زامن ہوں شیعہ کتابوں کا زامن ہوں اپنی تفسیروں کا زامن ہوں میں چودہ کی تفسیر پڑھتا ہوں جو معصوم تفسیر کرے وہی ہے بندے کہتے ہیں کوسر پانی کا چشمہ ہے ہے میں نے کب کہا ہے کہ نہیں ہے ہے قیامت والے دن تم لوگ وہیں سے سیراب ہوگے جن کے دل میں علی ہے علی کو چھوڑ کے کوسر کا نام بھی نہیں لینا یہ جو ہاتھ نہیں اٹھا سکتے ہو نا آپ کی مجبوری ہوگی سردی میں آپ کا آ جانا بڑی بات ہے یار کوسر پانی کا چشمہ ہے لیکن یہاں کوسر سے مراد وہ کوسر نہیں چونکہ سرکار مصطفیٰ کے بیٹے کا انتقال ہوا آس بن وائل ملاؤن نے سرکار مصطفیٰ کو بے اولادی کا تانہ دیا پہنچ گئے نا کہ اب تیرا نام لینے والا کوئی نہیں تیری نسل منقطع ہوگئے اسے نے بے اولادی کا تانہ دیا مصطفیٰ سرکار کے چہرے پر تانہ سن کر پریشانی کی لکیریں ابریں اللہ نے اپنے محبوب کے چہرے کی تلاوت کی کر کے فوراں جبیل سے کہتے ہیں جا میرے محبوب کو یہ پوری صورت سنا کیا اللہ کہہ رہا ہے حبیب یہ ڈکے ڈکے کے کافر مسلم کے تانوں سے گھبر آ رہے ہیں ہم نے تمہیں فاطمہ عطا کی شاہب باس شاہب باس اچھے لگے ہیں وہ جوان جنہوں نے یہ وصول فرمایا کاؤ سر لقب ہے حسین کی پاک ماں کا سبحان اللہ دیر سارا سفر کی ہے موسم بھی خراب پتہ نہیں پھر کہاں جانے پہنچے نہ پہنچے لیکن یہاں آپ جیسے لوگ مل گئے تو حسرت پوری ہو جائے گی حبیب ہم نے تجھے سیدہ عطا کی ہے بیٹے جھنگتے رہے نا آپ اچھا سن رہے ہیں میں آپ کو واہوہ کہہ رہا ہوں مشکل بات سن رہے ہو کاؤ سر نام ہے حسین کی ماں کا جا فرجتہ ہی دیکھ نہ کسی کے اببہ کا نوکر ہے نہ کسی کے باپ کا دیا کھاتا ہے یا تو وہ نوکری پہ چنتے نا جن کے نوکر ہیں جب انہوں نے چن لیا ہے تو پھر کسی بندے کو راضی نہیں کیا جا سکتا جو حق ہے وہ حق ہے اگر آپ میرے ساتھ مل گئے تو پھر اکٹھے اڑیں گے ورنہ جہاں پر آپ ہیں میں وہی لوٹاؤں گا کیا کہا انہ آتائی نکل کاؤ سر حبیب ہم نے تجھے سیدہ عطا کی یہ نہیں کہا اللہ نے کہ میں نے عطا کی یہ پچھلے محلے والے میں کچھ یہاں بیٹھا ہے فرمایا نہیں ہے ہم نے عطا کی انہ 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 یار جمع کا سکھا ہے کم از کم دو تو ہونے چاہیے نا یہ عباس کے علم کے پریرے میں میرا ہاتھ ہے حسین علیہ السلام کی میں ممبر کی قبر کی شبی پر کھڑا ہوں جس سامنے سید ازدادار ازدادار لوگ بڑے بڑے نام سردار چودری سردار پتہ نہیں کون کون کس کس حسنی میرے سامنے دشریف فرمائے جھوٹے پر اللہ کی لانت ہے میں جھوٹ بولوں اللہ کی لانت کی زد میں کھڑا ہوں تین جمع جو ثانی کی شب حسین کی یتیمی کی قسم ہے تیرے چھٹے مولا سے پوچھا گیا مولا اللہ احد ہو کر ایک ہو کر اکیلا ہو کر لا شریک ہو کر پھر کب ہم کہتا ہے فرمایا اللہ ہم کا لفظ اس وقت استعمال کرتا ہے جب ہم میں سے کوئی اس کے ساتھ شامل ہوتا جیو جیو سبحان اللہ سبحان اللہ ہاتھ اچھے ہے لری اللہ اکبر آپ نے حد کی ہے سرکار آپ نے حد کی ہے سرکار تو یہاں پہ ارلا کیا کہہ رہا ہے ہم نے ایک گھنٹے میں نہیں سنائی جا سکتی بطول اس آٹھمنٹ میں کیا سنائیں سمجھ میں آنے والی چیز ہی نہیں اتنی بڑی بڑی باتیں پیچھے رہ جاتی ہے تمہاری داد کی در کی وجہ سے کہ یہ ارداد نہ ملے گی یہ واہوہ کے لالچ ہمیں لے ڈوبا اور پتہ نہیں کتنے کتنے موٹی پیچھے رہ گئے یہ بھی آپ لوگوں نے خود ہی ڈال لی ہے واہوہ کی عادت تو بھکتو ہاں علی کے شیعہ خوش ہوتے ہیں فضائل سنے آپ تھوڑا بولتے ہیں اندر کا لہو بولتا ہے علی انوالی اللہ کتاب کا مسئلہ نہیں خون کا مسئلہ ہے یہ جوانیہ سلامت رہے ہیں آپ کے جو جوان اچھے بولتے ہیں علی کے فضائل میں جو ہاتھ اٹھا سکتے ہیں کبھی کبھی اٹھا لیا کر ہاتھ اچھے حیدری آپ کے کیا کہیں میرے بزرگ میرے بڑے بھائی صدر سکی رہو فرمایا ہم نے ابھی چلو دھند ہے تو میرے خیال میں شاید دو ڈھائی گھنٹے لگ جہاں لاہور جاتے ہوئے دو دن آتی تو پھر بیس میٹے میں پہنچ جاتے موٹروے ہے کتاب بھی دکھاؤں گا چاہے کھانا واپس بھی چھوڑ جاؤں ورنہ جب دل کرے گھر ہے آپ کا جا فرمایا ہم نے تمہیں سیدات آ کی اور صادق مالا فرماتے جب ہم میں سے کوئی ایک اللہ کے ساتھ اس کے کسی کام میں شامل ہو جائے تو پھر اللہ کہتا ہے ہم میں نے اللہ سے کہا مالک تُو آہد ہے آہد ہو کر ان کو ملا کر کہتا ہے ہم تو تُو لا شریک ہے اللہ کہتا ہے یہ چودہ اتنے پاک ہیں یہ میرے ساتھ ہم ہو کر بھی مجھے آہد رہنے دیتے ہیں اللہ اکبر اللہ اللہ بسم اللہ جیو میرے بچے ہو سلام اللہ 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 صلی علیہ محمد وآل محمد وآل فرد آل محمد اب آپ پھنس گئے اداد دیکھیں مجھے یقین ہو گیا نا بوجہ کے خریدار ہیں بابا جی کیونکہ وحوا سے دے کر کے پھنس گئے ہو کہ مجھے یقین ہو گیا کہ جہوری بیٹھے ہیں موٹی دیا جائے گا جب ہم میں سے کوئی ایک کام میں آج ہے تو اللہ کہتا ہے ہم تو یہاں اپنے محبوب کو کہہ رہا ہے کہ ہم نے تجھے سیدہ عطا کی تو آؤ ڈھونڈو اس ہم میں اس لا شریک کے ساتھ کون شامل ہے یوں یوں کرنا چی بات نہیں چلو بندہ مسکرہ پڑے داد نہ بھی دے لبوں میں مسکرہ ہمارا دل لگ جاتا ہے کہ ہمارے اپنے بیٹھے اس ہم میں کون ہے ڈھونڈنا پڑے گا پندرہ سولہ منٹ ہو گئے ہیں ہاتھ باندھ رہا ہوں قیمتی بات قیمتی لوگوں کے سامنے اس ہم میں اللہ کے ساتھ مصطفیٰ تو شامل نہیں ہو سکتے چونکہ انہیں عطا ہو رہی ہے واہ 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 شابہ 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 اب آپ میرے ساتھ شامل ہو گئے پیر اخترچہ تیرا محلہ صحیح ہے بس میں دوستوں کو جگہ لوں جو بچے بیٹھے ہیں بزرگ نا بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں اس ہم میں میرے بچوں محمد تو شامل نہیں ہو سکتے چونکہ ان کو عطا ہو رہی ہے اس ہم میں علی بھی شامل نہیں ہو سکتے چونکہ اپنی عطا سے نکاح نہیں ہوتا جب علی نہیں اس ہم میں نہ حسن نہ حسین چونکہ ان کی امہ ہے پھر جب حسنین شریف ہے نہیں تو سجاد مولا سے قائم تک کوئی بھی نہیں چونکہ آپ کے آٹھ میں مولا کا بھی فرمان ہے اور دسویں کا بھی انہوں نے فرمایا ناہنو حجج اللہ علالخلق وجدتنا حجت اللہ علینا فرمایا ہم سجاد سے بارمے تک فرمایا یہ جو ہم ہیں ہم مخلوق پہ اللہ کی طرف سے حجت ہیں اور ہماری دادی ہم پہ حجت ہے کیا خریدا گیا ہے جملہ پوری دنیا میں کسی نے نہیں خریدا جیسے مان پور نے خریدا ہے میں ممبر سے کہہ رہا ہوں لائیو کہہ رہا ہوں میرے جوان تو اس ہم میں نہ سجاد مولا نہ باکر مولا نہ جعفر مولا نہ قاظم مولا نہ رضا مولا نہ تقیب مولا نہ نقی سرکار نہ سکری مولا نہ بارویں سرکار نہ مصطفیٰ نہ علی نہ حسن نہ حسین خدا کی قصہ میں دل کرتا ہے اور جائیں کس کو سنائے جاکا ہے جاؤں پر چیلنج ہے جعفر کا علم کا دشت بڑا وسیع ہے اس میں اپنی تحقیق کا گھوڑا دوڑا جب تیرے گھوڑے کی سانسے پھول جائے نہ دوڑتے دوڑتے پھر حسین کی مجلس میں ہم تمہیں بتائیں گے کہ اس ہم میں اللہ کے ساتھ دوسرا کون ہے چیلنج کر رہا ہوں یا میرے دیئے ہوئے کو قبول فرما یا اس کے مقابلے میں تُو ڈھونڈ کے لا میں اپنا ڈھونڈا ہوا چھوڑوں گا تیرے والے کو مان لوں گا اس ہم میں نہ محمد نہ علی نہ حسن نہ حسین کوئی بھی نہیں پھر جعفر کہہ رہا ہے میں نہیں کہہ رہا تحقیق ہے اس ہم میں اللہ کے ساتھ سوائے خدیجہ کے جیو یا سیال کو ڈبالو جہنڈی چھاتی اللہ میں ہاتھ اچھے ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جیو آپ جیو سب کیوں کر گئے ہو پچھلے سردار سوائے ملیقت الرب کے سوائے جناب خدیجہ تو الکبر آ کے جی اکدم ہی چھو کر گئے سوائے حسین کی نانی کے دوسرا کوئی نہیں اللہ کہتا ہے میں نے اور خدیجہ نے ہم نے مل کر چونکہ ایک نیو جنریشن نئے بچی نئی نسل ہمیں سننے کے لئے آ گئی ہے تو ان کو بھی سمجھانی بات پڑتی ہے جو ہمارے پچھلے بزرگ کسی نہیں فرمہ وہ تو ہم سے بہتر جانتے ہیں وہ تو ہمیں پسند بھی شاید مشکل سے کہا یار نہیں ہوں تو رواج ہی بدلا دی تنینہ نے پڑھن اور سنن دے رواج نہیں بدلے نسل بدل گئی ہے ایک نیو جنریشن آگی ہمیں سننے کے لئے ان کے سننے کا انداز کچھ اور ہو گیا ہے بزرگوں کے سننے کا انداز اپنا ہی ہے خدیجہ جو بچہ چھے مہینے سے پہلے ماں کی جھولی میں آ جائے بیٹا ہو تو اسے عربی میں خادج کہتے ہیں بیٹی ہو تو خدیجہ کہتے ہیں چونکہ حسین کی پاک نانی جنابِ ملیکہ تو نہ رب چھے مہینے سے پہلے ماں کی جھولی میں آ گئی تھی چونکہ چھے مہینے سے پہلے جو بچہ ماں کی جھولی میں آ جائے وہ بچتا ہی نہیں فطرت کے خلاف ہے تو بی بی کی اممہ نے بی بی کے والد سے کہا کہ یہ بچے کی تو نہیں چونکہ چھے مہینے سے پہلے آ گئی ہے تو چلو جتنی دیر یہ زندہ رہتی ہے اس کا کوئی نام تو رکھ دو تو انہوں نے کہا کہ اس کا نام خدیجہ رہا ہے چونکہ چھے مہینے سے پہلے جب بچی آ جائے اسے خدیجہ کہتے ہیں تو جتنی دیر زندہ ہے اسے خدیجہ خدیجہ کہتے رہو ایک لمحہ گزرہ دوسرا لمحہ گزرہ گھنٹا گزرہ دن گزرہ رات گزری اگلا دن چڑھا پی بی ٹھیک ہے وہ سفر ہوتا رہا نام خدیجہ ہی رہا پھر تبدیل ہوئی نہ سکا تو اس بچی کو کہتے ہیں جو چھے مان پر پر مجھے یقین ہے اور جہاں سے بھی آئے ہو میں قبر تک سلام کروں گا اس بندے کو جو جعفر کے اس محنت کو موٹی کو اپنی جھولی میں قبول فرمائے گا جو نا قبول کر سکا میں اسے بھی دعا دوں گا میں نے بار کہہ کیونے فطرت کا قانون توڑا چھے مہینے سے پہلے حسین کی نانی کو زمین پہ بھیجا جبکہ چھے مہینے سے پہلے جو بچہ آجائے وہ بچتا ہی پھر یہ زندہ بھی رہی اللہ کہتے ہیں یہ اس مسئلے کا تعلق فطرت سے ہے کیا فطرت اللہ کہتے ہیں بچہ ماں کے شکم میں خوراک لینا جب شروع کرتا ہے تو وہ چھے مہینے کے بعد کرتا ہے اور اس کی خوراک بنتی ہے ماں کا لہو لہو ہوتا ہے نجس اللہ کہتے ہیں میں نے خدیجہ کو چھے مہینے سے پہلے زمین پہ بھیجا ہے تاکہ یہ نجس جو خوراک ہے لہو وہ قبول نہ کرے چونکہ اس نے فاطمہ کی ماں بننا جیو آپ کی کیا بات ہے یار جنہوں نے یہ وصول فرمایا سیاد ہاتھ اچھے ہے ذریعہ اللہ اکبر اللہ اکبر آپ کے لئے حق رکھتے تھے اس لئے آپ تک موطی اور حقیقت پہنچی اللہ کہتے ہیں ہم نے بسم اللہ دل مولا علی مولا علی مولا علی مولا سبحان اللہ میں آپ کو واوہ کہہ رہا ہوں گا جو فوراں چپ کر گاتے ہو حمیر بانے فرمایا ہم نے تجھے سیدہ آتا کی ہے فَسَلْلِ لِي رَبِّكَ وَنْحَرْ اب تو اپنے نماز رب کی نماز پڑھ کدھر چلے گئے ہیں وہ جو ابھی داد دے رہتے ہیں یہ وہی محمد نہیں جسے اللہ کہتا ہے تھوڑی پڑھا کر میرا بھائی بول ہے وہاں سے آج اسی مصطفیٰ سے کہہ رہا ہے نماز پڑھ ساتھ قربانی دے چونکہ ہم نے تجھے سیدہ آتا کی ہے اللہ اکبر پتہ نہیں کیا ہے حسین کی ماں یاد انہ شاہ و نیا کہو والا بتا حبیب جس نے تجھے بے اولادی کا تانہ دیا ہے وہ خود قیامت تک اب تر رہے گا بے اولاد مرے گا اس کی نسل قطع ہو جائے گی مشکل دور کے ہم خطیب ہیں سر مشکل دور میں ہیں مشکل دور کے خطیب کی مدد کیا کرو جو آپ پنجرے میں بند ہو کر بھی آپ کی وقالت کر رہا ہو ہے تو مشکل دور نا آس بن وائل نے مصطفیٰ سرکار کو بے اولادی کا تانہ دیا تھا نا اور اسی کو اللہ میرے جوانوں کہہ رہا ہے کہ یہ خود قیامت تک بے اولاد رہے گا جسے اللہ نے بے اولادی کی سند دی ہے اس کا بیٹا ہے آس بن وائل عمر بن آس یہ امیر شام کا وزیر بھی تھا اس کا مشیر بھی تھا بڑا چلاک تھا جسی اللہ نے بے اولاد ہونے کا وعدہ کیا ہے اس کا بیٹا ہے عمر بن آس آپ کے اور میرے حسن مولا جب شام گئے تھے نا اسی عمر بن آس نے نا کچھ انچے لہجے میں میلے مولا سے بات کی سرکاروں سے دیکھ کر کہتے ہیں چپ کر کے بیٹھے ہیں بے اولاد باپ کا بیٹا جو ہاتھ اٹھ گیا ہے یہ ہاتھ رات کا ٹائم ہے حسین کی ماں کی مجلس میں بیٹھے ہو آپ اللہ اکبر اللہ اکبر حبیب ہم نے تجھے سیدہ عطا کی ہے ذرے سے لے کر عرشت لکھ سب کچھ محمد میں نے تجھے جزا میں دیا ہے لیکن بطول عطا دی ہے اس لیے مولا کی قسم ہے بیٹی کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے چار سال کی سیدہ تشریف لاتی تھی تو سرکار اپنے جو سنت سے اٹھتے بطول کا ہاتھ پکڑتے جہاں خود بیٹھے ہوتے تھے وہاں پہ چھاتے ہاتھوں کا بوسر لے کر ساتھ کھڑے رہتے پھر تو ہر باپ وہ اپنی بیٹی کے لیے اٹھے سنت رسول ہو جائے گی بیٹی سمجھ کے نہیں نہ اٹھا اللہ اکبر اللہ اکبر بیٹی سمجھ کے نہیں نہ اٹھا پتہ نہیں کیا ہے حسین کی ماں کس میار پہ کھڑی ہے حدیث کی ساتھ تو یاد ہے نا کہ سرکار مصطفیٰ بطول کے گھر تشریف لے ہے فرماتے ہیں یا فاطمہ تو انہی آجے دو فی بادنی زوفن بطول میں اپنے بدن میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں ای تینی بلکسال یمانی اپنے یمنی چادر مجھے دی دیئے فاگت تینی بے ہی بی بی کہتے ہیں میں نے دی اپنے بابا کو فاگت تائے تو ہو بہی میرے بابا نے یمنی چادر کو اڑھا جب چادر اڑ کر لیٹے تو ایسے لگتا تھا جیسے چودویں کا چاند نظر آ گیا ہے یہ بی بی کہتے ہیں بس تھوڑی دیر گزری کہ میرا بڑا بیٹا حسن آیا حسن نے آ کر کیا کہا فرماتے ہیں یا امہ انی شمو انڈا کے رائے ہاتھاں تیبہ تن کان نہ رائے ہاتھو جدی رسول اللہ ہے امہ مجھے آپ سے اپنے نانا کی خوشبو آ رہی ہے بی بی کہتے ہیں وہ چادر کے نیچے آپ کے نانا ہے اللہ جو پہنچ گئے ہو جار میں تو آپ کے بھروسے پر پڑھی جا رہا ہوں حسن نے یہ کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ مجھے گھر میں خوشبو آ رہی ہے فرماتے ہیں نہیں امہ آپ سے خوشبو آ رہی ہے بی بی کہتے ہیں وہ میری چادر کے نیچے آپ کے نانا ہو حسن چادر کے بہر ہے اسلام علیکہ یا جدہ ہو نانا میرا سلام نانا مجھے بھی اجازت ہے میں آپ کے ساتھ چادر کے نیچے آ جاؤں سرکار فرماتے ہیں جلدی تشریف لے ہو بیٹا حسن بھی چادر کے اندر تھوڑی دیر گزری بی بی فرماتے ہیں میرا دوسرے بیٹا حسین آیا جملے وہی کہے جو حسن نے کہتے ہیں امہ آپ سے نانا کے خوشبو آ رہی ہے بی بی کہتے ہیں وہ چادر کے نیچے آپ کے نانا اور آپ کا بھائی حسین چادر کے بہر ہے فرماتے ہیں سلام علیکہ یا جدہ ہو یا من اختارہ اللہ ہو آتا ونالی یا ندخل ماء کو ماتا ہتہا زہل کسا نانا مجھے اجازت ہے چادر کے نیچے آ جاؤں پلو اٹھا کر کہتے ہیں علیکہ السلام یا شافع امتی اے میری امت کو بچانے والا حسین چادر کے نیچے آ گئے بی بی کہتے تھوڑی دیر گزری کائنات کا امیر علی ہے اور کیا جملے فرمائے فرماتے ہیں یا بنتا رسول اللہ انیا شمو غندہ کے رائے ہاتن طیباتن کاننا رائے ہاتو اخی وابنے امی رسول اللہ فاطمہ مجھے تم سے اپنے بھائی اپنے چچا کے بیٹے رسول اللہ کی خوشبو آ رہی ہے بی بی کہتے ہیں وہ چادر کے نیچے آپ کے بیٹے اور میرا بابا حسین نے بھی پوچھا محمد کا تو سیدہ سے میں جملہ آپ کہنے لگا ہوں حسین نے بھی پوچھا مصطفیٰ کا تو سیدہ سے سکے بطول کہتے کسی ہیں جو کم از کم تین اماموں کو محمد کا راستہ دکھائیں اللہ اکبر جیو 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 رتفار ہے نا میرے سردار کو پچھلے میرے سردار بھی راضی بیٹھے ہیں جی درمیان والے میرے بچے جوانوں بابا جی اب مصطفیٰ چادر کے اندر تھک تو نہیں گئے ہو میں ابھی شروع نہیں ہوا مصطفیٰ چادر کے اندر لالہ جی تھکتا تو ہوئے جو رداد دے ہوئے مصطفیٰ چادر کے اندر مرتضیٰ چادر کے اندر مجتبہ چادر کے اندر سلطان کربلا چادر کے اندر میں یعنی محمد کا پردہ بطول چادر سیدہ ہے نا حدیثِ کسا کہا جاتا ہے اسے کسا کہا جاتا ہے بطول کے چادر کا نام کسا ہے کسا والی حدیث سیدہ کی ہر چادر کا نام کسا نہیں ہے صرف اسی کا نام ہے چونکہ اللہ نے عرش سے بھیجی تھی ہاں سرکار جھوٹے پہ اللہ کی لانت ہے جو سر مارتا ہے رہے اسے کیسے سمجھاؤں اب جو بطول کی کھجوریں سننے آیا ہے وہ نہیں سیدہ اور چیز کی مالک ہے چادر کے اندر مولا کی قسم بطول کی چادر میں مصطفیٰ بھی ہے مرتضیٰ بھی ہے بڑی بات ہے حسنِ مصطفیٰ بھی ہے آپ کو دیکھ کر خوش ہو گیا ہوں حسینِ شہیدِ کربلا بھی ہے سیدہ کا ایک لکب ہے ہجاب اللہ اللہ کا پردہ اللہ کا پردہ بھی بطول چونکہ حسن مولا کا فرمان ہے حسن مولا کا ایک فرمان ہے فرماتے ہیں فخر ابی جدی فی قلب من لقلب لہو و ابی وجہ من لوجہ لہو و امی حجاب من لہ حجاب لہو حسن فرماتے ہیں میرے لئے فخر پتا یہ ہے کہ میرا نانا اس کے دل میں رہتا ہے جس کا دل نہیں کوئی نہیں میرا بابا اس کا چہرہ ہے جس کا چہرہ ہی کوئی نہیں اور اگلے جملے پر خوشی ہو جاؤ گے فرمایا میری ماں اس کا پردہ ہے جس کا پردہ ہی کوئی نہیں تو حجابِ مصطفیٰ بھی بطول حجابِ مرتضیٰ بھی بطول حجابِ خدا بھی بطول حسن حسین کا پردہ بھی بطول اللہ ہے کیا اللہ عالمین میں نہیں ہے عالمین پہ ہے عالمین میں گنجائش نہیں کہ اس کی الہیت کا گھراؤ کرے اس لئے اللہ عالمین پہ ہے مصطفیٰ کیا ہے رحمت اللہ العالمین عالمین پہ رحمت میں نہیں عالمین میں گنجائش نہیں کہ محمد کی رسالت کا گھراؤ کرے علی کیا ہے عالمین پہ امام میں نہیں حسنین کیا ہے حجت علی العالمین عالمین پہ حجت اللہ بھی عالمین پہ بڑی بات کرنے لگا ہم اپنے آپ کو دع دوں گا اللہ بھی عالمین پہ محمد بھی عالمین پہ علی بھی عالمین پہ حسنین بھی عالمین پہ پتہ نہیں کتنی وسط ہے سیدہ تیری پاک چادر کے اندر جو جو عالمین پہ ہے وہ تیری چادر میں ہے یہ جو پہنچے ہیں سیدہ کی شان کے لیے ہاتھ پھیلا رہے ہاتھ اچھے ہے زبان اللہ بیجر سید نوکر ہو گیا خادم ہو گیا بسم اللہ بیجر اچھا سب سے پڑی ہستی حسین کے نانا ٹھیک ہے پھر امیر المومنین حسن حسین چار ہستیاں چادر کے اندر ہیں آیت نہیں آ رہی جبریل نہیں آ رہا توحید خاموش ہے بسم اللہ جی بس تھوڑی دیر گدری مخدومہ چادر کے قریب ہیں جنہوں نے آپ نے ایک جملہ کا آپ نے حد کر دی سکتا ہے بابا مجھے بھی اجازت ہے میں بھی چادر کے نیچے آ جاؤں گا رسول پلو ہٹا کر کہتا ہے بیٹا جلدی تشریف لے آئے انتظار ہمیں نہیں آیت کو ہے اب جیسے پانچ ہو گا اکٹھے آپ کی کیا بات ہے سجد اللہ نے کہا یا ملائکاتی و یا سکانہ سماواتی انی ما خلقت سما مبنیتوں والا ارزم دہیتوں والا کمرہ منیروں والا شمس دہیتوں والا فلکی یدوروں والا بہرین یجری والا فلکی یسری اللہ فی محبت ہاولا الخمسط اللہ زینہم تحت القساء فرماتے ہیں ارش والا آسمان والا فرشتوں میں کچھ بھی نہ بناتا ہوں اگر یہ چادر کے نیچے جو ہیں یہ نہ ہوتے تو سبحان اللہ سبحان اللہ جارہا آپ نے اس چملے پہ بولے جہاں مجھے تھا کہ یہ بولیں گے ہی نہیں جب اللہ نے کہا ان کے صدقے میں سب کچھ بنایا ہے سب سے افضل فرشتہ حضرت جبریل علیہ السلام میں قرب تحوید میں زیادہ رہتا ہے جبریل نے ہاتھ باندے یاربے منطح تحرزل کیسا کون ہے چادر کے نیچے تک گئے تو بس کریں جماعیہ لینے والوں چادر کے نیچے کون ہے تو اللہ نے چاہیے تھا نہ کہہ تھا میرا محبوب ہے میرے محبوب کی بیٹی ہے میرے محبوب کا بھائی ہے میرے محبوب کے دو بیٹے ہیں مصطفیٰ صاحب سے بڑی ہستی چادر کے نیچے ہے اللہ نے نہ مصطفیٰ کے نام سے تعارف کرایا نہ علی کے نام سے نہ حسنین شریف ہے ان کے نام سے فرشتوں سے کہتا ہے سنو ہم فاطمہ تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وَأَبُوْهَا وَبَالُوْهَا وَبُنُوْهَا اس کے داد لیں آپ فاطمہ کا باب آئے فاطمہ کا شعور ہے فاطمہ کے بیٹے ہیں مولو بدد کریں دس بجنے والے ہیں شہر ہوتا تو اور بات ہے یہ اتنے عظیم لوگ اس تھنڈ میں سجدی میں ہا گئے ہیں تو ان کو خالی بھی نہ بھیجیں اور مجھے بھی حمد طاقت دے کہ میں ان کی خدمت میں جملہ بھی بیش کروں میں نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ گئے کہ مالک فطرت کا تقاضہ ہے کہ تعرف مرد کے نام سے ہوتا ہے مستور کے نام سے نہیں ہوتا یہ چار مرد چادر کے اندر ہیں بڑی بات کرنے لگا ہوں اور تو تعرف بردہ دار سیدہ کے نام سے کیوں کروا رہے تو کہتا ہے یہ میرا رسول ہے رسول کے بیٹی ہے رسول کا بھائی ہے رسول کے بیٹے ہیں آج کا تعرف محمد کے ذریعے نہیں کروایا تو نے سیدہ کے ذریعے کیوں کروایا اللہ کہتے ہیں آج کا تعرف میں نے اپنے محبوب کے ذریعے کروانا ہی نہیں کروانا ہی بطول کے ذریعے بچہ اللہ کہتے ہیں آج بنانی ہے اہلِ بیت تاکہ زمانے کو پتا چلے اہلِ بیت بطول کے رشتے دار ہوتے ہیں رسول کے نہیں جو ہاتھ اٹھا ہے یہ ہاتھ بہت مشکل بات پر بلند ہوا ہے جہنسی چھت پہ اللہ میں ہاتھ اچھے حیدری اللہ اکبر آجت کا نزول ہی وہی ہے جی تو یہ ہے ردائے بطول اللہ اکبر اب اتنی بڑی داد کے بعد فوراں داد کیسے لیں اور پڑھتے پڑھتے بھی کچھ بھی نہیں تو پینتیس چالیس منٹ کے قریب پہنچ ہو گئے ہیں ہاتھ بھی باندھ رہا ہوں آپ تھکے نہ ہوں میں جملہ کہیں نہیں سکتا اور رہ بھی نہیں سکتا جیسے کہیں میں کروں بتا نہیں کتنے بڑے بخت کا مالک ہے علی کتنی بڑی سلطنت کا مالک ہے علی یہی بطول اسی چادر سے علی کی جوتییں ساپ کرتی ہے جیو آپ سلامت رہو جو ہاتھ اٹھا رہا ہے میرے بھائی جو ہاتھ نہیں اٹھا سکا اللہ کرو اس کی مجبوری نہ ہویا اللہ اکبر اللہ اکبر آپ کی کیا بات ہے میرے بچے کائنات میں وحد جوڑا ہے علی اور بطول کا جو برابر ہے مرد حق کے موتے عورت محکومہ ہوتی ہے لیکن بطول علی کے گھر میں محکومہ بن کے نہیں آئی برابری پہ آئی ہے سر مارنے والی کیا بات ہے آئی برابری پہ ہے رسول نے کیا کہا تھا اگر علی نہ ہوتا تو میری بیٹی کا کف نہ ہوتا یہ برابری ہے اللہ نے کہا میرا کوئی کف نہیں مصطفیٰ نے زمین پر کہا میری بیٹی کا بھی کوئی کف نہیں علی سامنے آگئے یہاں پر بھی علی نے تحید بچائی آہ بطول سے عقد کر کے اللہ اکبر یہاں بھی علی نے تحید علی سے بڑا تحید پرستہ ہی کوئی نہیں علی سے بڑا اللہ کا عاشق ہی کوئی نہیں ہے اور نہ ہم سے بڑا کوئی عاشق ہے جتنا بندہ علی سے محبت کرتا جائے اللہ کی محبت اتنی دل میں پیدا خود بے خود ہوتی جاتی ہے یہ پکی بات ہے اگر اللہ کی محبت دل میں پیدا نہیں ہوئی تو پھر علی کی محبت آئی نہیں موجزہ ہے علی کی ولایت کا لیکن یہ جوڑا برابر ہے یوں حسین کی ماں نے چپ کر جانے والے میرے سرداروں پوری تاریخ سیدہ کا مطالعہ فرماؤ حسین کی ماں نے سوئی دھاکے کا کام ہی دو دفعہ کیا ہے یا علی کے کرتے سیئے شاہ آباز میرا بھائی جو پہلے پہنچ بھی گئے سید یہ علمو والے عباس کے لیکن باپ بیٹے کے کرتے پہننے میں فرق ہے علی نے کرتہ پہنا زمانے سے چھپا کے عباس نے پہنا زمانے کو دکھا کے یہی وجہ ہے کہ بس علامی صرف عباس کا ہی ہے علی کا علام چھپ گیا ہے وہ کجامت والے دن نظر آئے گا لیوالحم یہ جوڑا برابر ہے سمٹ کی ہے بات میری دو نکاح ہوئے ہیں علی و بطول کے ایک آسمانوں پر ایک زمین پر وہاں احتمام اللہ کی طرف سے ہوا زمین پر احتمام مصطفیٰ کی جانب سے ہوا وہاں علماء کہتے ہیں کہ نکاح کے سیگھے جبریل نے پڑے زمین پر حسین کے نانا نے پڑے چونکہ زمین والا نکاح خام پڑا ہے اس لیے بات زمین کی ہونی چاہیے بہو جی میں ایک جملہ چھپا کے کھڑا ہوں بہو جی مولادی قسم میں بہت اچھا بھی سنو دینے تھے چھپوی کرجان کی طوبہ ہیں لیکن جملہ میں سوچ رہا ہوں جب ہمارا نکاح آپ کے اور میرے علامہ صاحب پڑتے ہیں تو کیا سیگھا پڑتے ہیں موکلاتی لے موکلی علالمہر المعلوم مجھے ممبر کی تقدس کی قسم جب علی اور بطول کا سیگھے نکاح حسین کے پاک نانا نے پڑا تھا تو سرکار نے ان کہا تو ہے اشارہ پتہ نہیں کسے نہیں ہتھوڑا مارا سرکار نے یہ نہیں کہا کہ ان کہا تو فرماتے ہیں زوجتو موکلاتی لے موکلی علالمہر المعلوم مدینے والے چیخ کر کہتے ہیں ہمارے نکاح میں ان کہا تو علی اور بطول کے نکاح میں زوجتو فرماتے ہیں بے وکوف نہ بنو ان کہا تو کا سیگھا وہاں پڑھا جاتا ہے جہاں رشتہ جسم کا ہو جہاں پھے بڑا نہیں کام کرتا سر مارے یا سرکار بیٹی کے حجرے میں تشریف لے نکاح کے وقت اپنا ہاتھ بیٹی کے سر پہ رکھا تو میں یہی مسائح پڑھ دے تو ورنہ دو منٹ نہ تھکنا بیٹا میں تمہارا سکھ گئے نکاح علی ابن عبی طالب کے ساتھ پانچ سو دیر ہم حق مہر کے عوض پڑھ دوں اجازت ہے بی بی نے چہرے سے نکاح بھٹایا بابا کو سلام کیا سلام کے بعد بی بی نے کہا بابا یا آپ اپنی مرضی سے میرا شادی علی سے کروا رہے یا اللہ علی کا گھر آباد دیکھنا چاہتا ہے سرکار بھماتے بیٹا آپ تو جانتے ہیں میں ماما جانتے کی زبان کا مالک میں اللہ بھرکتی نہیں کرتے جب تک وہی نہ آئے اللہ کی مرضی ہے یہ بھی کہتی بابا اگر تو آپ کی مرضی ہے تو میں ایک دیر ہم بھی نہیں لیتی حق مہر اگر اللہ علی کا گھر آباد دیکھنا چاہتا ہے تو حق مہر میرے میار کہونا چاہیے میں فاطمہ ہوں آپ کو میں واہ واہ کہوں یا یہ جو اس رات کے حصے میں بھی خون رہے ہو آپ کی کیا بات ہے پس یہ جملہ کہا فَنَزَلَلْ جِبْرِیلُ عَلَى الْعَرْضِ فوراں جِبْرِیل زمین پر آیا دس تک بھی سرکار کے دروازے پر اور جبریل تو کیسے اس نے کہا سرکار یہ بلا تشبیح سبز رنگ کا رکعہ حضرت جبریل کے ہاتھ میں اس نے کہا سرکار یہ اللہ نے حق مہر لکھ کے بھیجائے دیو آپ علی کی طرف سے سیدہ کا حق مہر ایک روپیہ ہو یا دس کروڑ اپنی جیب سے دینا ہے ہاں یہ واجب ہے اور دینا واجب ہے اس میں کوئی سنت والی بات نہیں ہے سرکار رکعہ لیا تشریف علیہ بیٹی کے حجرے میں لطف لینا داد بڑی ہوگی بیٹا جی بابا بیٹا یہ اللہ نے حق مہر لکھ کے بھیجائے آپ کا ترود و سلام کے بعد اللہ کہتا ہے بطول سے کہو کہ پریشان نہ ہو جتنی زمین ہے نا تیرا حق مہر سیدنی خوش ہوں گے تو کون خوش ہوں گا جہاں آزادار نہیں راضی ہوں گے تو کون راضی ہوگا ساری زمین حق مہر ہے بطول کا جعفر نے آج تک کسی کو خط تو نہیں لکھا کہ یار تم مجلس پہ کرانا ہے تو میں نے ضرور بلا اپنی مرضی سے اپنی محبت سے عشق سے جہاں حسین نوکری لگائے وہی لگ جاتی ہے نا سیالکوٹ کی ساری کی بھی اوپر بھی تم لکیر پھیر دو جملہ یہاں تک آگیا مجھ سے رہا نہیں جاتا ہے اگر زمین بطول کا حضرت مولانا حق مہر ہے تو یہ ملکیت علی کی ہے اگر پوشیہ ہو کر بھی علی جن و علی جن اللہ تیرے وارے میں نہیں تو سجدہ زمین پہ نہ کیا کر جو ہاتھ نہیں اٹھا سکا مجھے پتا چل گیا اس کا اللہ اکبر ہاتھ اچھے حیدری جیو 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 ساری زمین تیرا حق ہے بی بی کہتے بابا اس کریم نے کرم کیا ہے لیکن تھوڑا ہے بڑے بیٹیوں کے بڑے گھروں کی جو بیٹیاں ہوتی ہیں ان کے گھاک مہر بڑے ہوتے ہیں بی بی نے کہا تھوڑا ہے پھر جبریل آ گیا دوسرا رکا لے آیا سرکار یہ سیدہ آپ کو سنائے رسول ہے بیٹا اب اللہ نے پھر لکھ کے بھیجائے بابا کیا لکھا اللہ درود و سلام کے بات کہتا ہے سارے آسمان دیو میرے بچوں اگلے مالے والے تھکنا نہیں ہے میرے بچوں بس ایک منٹ نہ تھکنا اتنی بڑی بات ہے کہ آپ بستر میں بھی رات کو یاد آئے گی آپ کے بی بی کہتی ہے مابا اس کریم نے کرم کیا لیکن تھوڑا ہے تھوڑا ہے پھر جبریل آ گیا تسرا رکا لے کر سبز رنگ کا سرکار ہے بیٹا اب تو اس پہ حد نے حد کر دی مقدمہ کہتی بابا کیا حد کی اللہ کہتے ہیں زمین آسمان بھی آپ کے حق مہر بس پوری کائناہ سید میربانی جہان نہیں جہان ایک جہان ہے دنیا پوری کائنات جتنی کائنات ہیں ساری حق مہر بی بی کہتی بابا تھوڑا ہے مان پورچ میں بڑی دیر دوپیہ پڑھنا ہے ایک گل تسی نہیں سمجھنی تمہیں ایچ بات پڑھنی نہیں گل یہ ڈیچنگی ہے جب مقدمہ نے کہا نا بہت تھوڑا حضرت جبریل کا چہرہ اتر گیا اللہ نے کہا تیرہ چہرہ کی اتر گیا جبریل اس نے کہا سرکار کائنات پوری لکھ کے دے بیٹھے ہیں مقدمہ فرما رہی ہے تھوڑا ہے استاد کی بارات نہ خالی جائے اہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ چاہتی ہے میری ایک کن میں کھراب حق کائناتیں ایسے چھپی ہوئی ہیں جب جبریل نے کہا سرکار پوچھے سیدہ سے اللہ کہہ رہے حق مہر میں لینا کہہ چاہتی ہے چھوٹے پہ اللہ کی لانت ہے اس وقت حسین کی مانے مسند چھوڑ کر مسلح بچھا کر اللہ کو سجدہ کر کے ہاتھ بان کے کہتے ہیں مالک نہ زمین چاہیے نہ آسمان چاہیے نہ کائنات چاہیے بس میرے حق مہر میں لکھ دے کہ قیامت کے دن تولی کے شیعوں سے حساب نہیں لے تیری بخشش حق مہر ہے حسین کی ماں کا جو ہاتھ اٹھا رہے ہیں انہیں آدھی رات کو اللہ اکبر اللہ اکبر اوہ میں صدقے جاں وہاں آپ کی ارہائے کرنے پر اوہ میں صدقے جاں اللہ اکبر اللہ اکبر کیسے ہائے نکل گئی اللہ اکبر دیر سارا پڑ گیا تھوڑا سا اور پڑنا ہے وہ بھی آپ کی ہائے نہ ہوتی بتا نہیں میں ابھی شاید فضیل پڑتا رہتا لیکن شاید پردے والی مقدومہ کی مرضی یہی ہے کیونکہ بس ایک رات کی مہمان ہے محمد کی بیٹھی کال یہی وقت ہوگا اکیلہ علی ہوگا مدینہ سارا سویا ہوا ہوگا سیدنی ہائکر سندھے کون ہائکر سے انہاں کھانو سلامے یار جہاں سمندر بڑ گیاں لالا انہاں بزرگانو انہاں جوانانو سلامے یار اوہ ہر ماتمی کو کیونکہ چھٹے مولا کا فرمان ہے جو بندہ میری دادی بطول کی غربت پہ ہے نہیں کرتا وہ پھر اکبر کے جگر پہ بتا نہیں ہے کیوں کرتا ہے فرمایا حسین اور اکبر تو اسی دن قتل ہو گئے تھے جب بطول دربار سے خالی لوٹی تھی جو آپ کو مصیبت ہم نے حسین کی اممہ کی سنائی ہے نا بیٹھو میرے بزرگ جانتے ہیں جو کتابوں میں لکھی ہے وہ تمہیں سنائی نہیں سکتے جو آپ کو سناتے ہیں نا یہ بس بچ بچ کے گزر جاتے ہیں دو طبقی ہیں علماء کے ایک طبقہ کہتا ہے حق مانگنے کے بعد بطول زخمی ہوئی اور دوسرا طبقہ کہتا ہے نہیں زخمی پہلے ہوئی حق مانگنے بعد میں گئی اور اسی پر زیادہ اتفاق ہے علماء مقاتل کا کہ دروازہ پہلے گرا حق مانگنے بعد میں گئی تھی ہے تو وہی جو تم کر بیٹھے ہو اگر تھوڑی سیاہ کرو تو حسین کی بہن غریب بیٹھی ہے تیرے شہر میں اگر پہلے پسلیاں ٹوٹیں اور پھر زہرہ حق مانگنے گئی تو کبھی تنہائی میں سوچی چار گھنٹے ٹوٹی پسلیوں کے ساتھ اللہ مان اللہ مان تو ہڑا حق کے جو بندہ ہی پیرہ سیدانہ یار جڑے ہاتھ از آدھیں ایک باری سیرتیں مار لاؤ جڑے جوان بیٹھے ہو نراض نہ ہو نہیں پڑ سکتے غرباتِ بطول بابا جی معافی دینا مجھے ماتمی ہو اگر بطول کی غربت صحیح پڑی جائے نہ میں زندہ یہاں سے جاؤں اللہ آپ کی زندگیہ کرے نہ کوئی کسی کا دل کرے جہاں سے زندہ جانے کو یعنی اے تُسی زاکر بھی بیٹھے ہو ماتمی بھی بیٹھے ہو بانی بھی بیٹھے ہو ازادار بھی بیٹھے ہو پردیت میرے ہم بینہ تے ماں بھی بیٹھی ہیں اے روز جناب سید آتے دن شروع ہیں میں گلپڑی زبانی جو پہ کرنا ہر زاکر پڑھ دا ہے کیڑا اوکھا منزہ رہی پتران دے سامنے لوگاں مانو ماریا اللہ مان اللہ مان اللہ مان حسلہ 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 پیر مزفر جا پھر ایک گل زاکرین اور علماء پڑھ دینے کیڑا اوکھا منزہ رہی شوہر دے سامنے لوگاں زوجہ نو ماریا آج اتنے رومان آلے کٹھے میں مل گئے ہوں میں پہلی دفعہ جملہ توڑے شہر اجبی پڑھنا سیدہ بطول دی غرب پتہ دا واستہ پہ دینے ایک باری ضرور ہے کر کے میرے جملے تے مہر لا دے بھی اوکھی گلے پترہ دے سامنے ماں نو مارنا تو چپ کر جانا اوکھی گلے شوہر دے سامنے زوجہ نو مارے اوکھی گلے چافر پیان دے اس تو وڈی اوکھی گلے دعا کی تھی کارشالہ کی سیدہ نو کرو دی تینوں نہ مارے اللہ جانے کیڑا غریبے او کائنات دا سلطان محمد او دی دین اللہ اللہ اکبر جڑے جوان بیٹھے اوپ دول دا واستہ ایک باری شیرت حت مارو تاکہ جنازہ پر آمد ہووے حسین دی غریب مادا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر حسین کی عزت کی قسم چھتیس کتاب مسائب کی پڑھی ہیں ہیں ہی چھتیس ایک دو زیادہ ہوں گی تو ہوں گی چھتیس کتابوں میں لکھائے انہوں نے لکھائیں کی لکھائیں مرشد پتہ ہے وہ دن جان معافی دیا جی وہ کہتے ہیں اس گھر کی جتنی لادلیاں بیٹیاں تھی نا اسے امت نے بڑا مارا وہ زخمی ہو کے دنیا سے گئی ہے واہ 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 میرا دیکھو چھوٹا بچہ ہے یا تیرے نال بیٹھے لالا تو دے مولا دا زاکر بھی ہوتا سی سب سے بڑی لادلی بیٹھی تھی حسین کی ماں اے میری بیٹیاں بیٹیاں پردے میں اللہ پردے سلامت رکھے میری بھی بیٹی ہے بابا جی دل پٹ جاندے گل کر دیں دل پٹ جاندے دل کر دیں مر جا بے بندہ میرے ساہ میرے بس سے جوائے نا مان پر علم مقادمہ میری زندگی میں جیندہ گھر نہ جاوا میری گل نہیں حقیقت ہے بیٹی ہر شریف کو پیاری ہے اور بیٹی کو بڑا ناز ہوتا ہے بابا پہ بیٹی جب وہ کسی کی میری بیٹی اٹھارہ سال کی ہو جاتی ہے نا تو اس کی دعا مانگنے کے انداز بدل جاتے ہیں ہر علم میں نماز میں دعا کرتی ہے مولا میرے بھائیوں کی خیر میرے بابا کی خیر میرا بابا بڑا شریف ہے میرا نصیب اچھا کری مجھے کسی شریف گھر میں بھیجی یعنی زندگی جینے کی دعا کرتی ہے بیٹی حوصلہ کریں مجھ سے جا دعا کر میں مرہ یا یہ سارے ہے کرن تھی اٹھارہ سالہ دی ہوئے تھے جیند دی دعا کر دیئے باتہ نہیں کتنا مارا محمد کی امت نے حسین کی ماں کو اٹھارہ سال میں کہہ رہی تھی اللہم اجل وفاتی پروردگار بطول کو موت دے دے واہ 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 میرا چاندہ ہو میرا سونا اور راضی ہو دوڑے ہوتے حسین دی غریب بہن مرشدیں جہین ہی نکل دی جب تک سین راضی نہ ہوگئے اللہ مان اللہ مان امیر المومنین گھر تشریف لے اے سیدہ تشریف فرمائے کوشش کی بطول نے اٹھنے کی پتہ نہیں یہ دیواریں کیوں نہیں رو رہی ہیں بطول کی غربت پہ ایک ہاتھ سے حسین کی مانے پیشانی پہ رکھ السلام علیکہ جامین المومنین علی کی ہی نکلی بطول کہتے ہیں یا علی کس غربت پہ ہائے کر رہا ہے ماتم کر کے کہتے ہیں بطول آج اپنی غربت پہ ہائے کر رہا ہوں بابا جی گلت ہے مورل ہم نیجے سیدہ کہتی ہے کون سی غربت بھی علی فرماتے ہیں میں کافی دنوں سے دیکھ رہا ہوں اب تو بھی مجھے ایک ہاتھ سے سلام کرتے ہیں جنہاں ہے نہیں کی تھی میں کی میں سمجھا ہوا جاتا ہے مولا کی قسم ہے جنہاں ہے نہیں کی تھی میں کی میں سمجھا ہوا جاتا ہے بی بی ماتم کر کے کہتی ہے یا علی جب سے موسن شہید ہوا ہے میں تو اس ہاتھ سے تصویبی نہیں پڑ سکتی سامنے بیٹھ کرنا آج کی جو دن گزرا ہے امیر المومنین کو سامنے بٹھایا یا علی جی بطول یا علی میری چند وسیعتیں ہیں بطول کیا بی بی کہتے ہیں پہلی وسیعت کوئی تو ہے کرے گا کائنات کا پہلا اور آخری جنازہ ہے جس کی وسیعت کیا ہو رہی ہے بی بی کہتے ہیں یا علی پہلی وسیعت میرے جنازے کا اعلان نہ کرنا یا علی میری دوسری وسیعت مجھے آدھی رات کو میرا جنازہ اٹھانا کیا بات ہے یار کیا خیرات والے لوگ مل گئے ہو بابا جی موجی مولدی کا سامنے ایسے مسائب نہیں ہوتے جیسے یہ سیدہ کی شان اور غربت سن رہے ہیں یا علی میری تیسری وسیعت میرے بعد زیادہ گھر نہ آنا بطول گھویلی میری یہ میں کیوں نہ ہوں بی بی کہتے ہیں اب جب آتی ہو تو میری زینب میری پوشت کے پیچھے چھپ جاتی ہے یا علی جب میں نہیں ہوں گی تو پھر کس کے سہارے لے گی یا علی میری چوتھی وسیعت یہ جو میرا چھوٹا ہے نا حسین اسے پیاس بہت لگتی ہے یا علی جب میں رات کو سوتی ہوں میں دائیں پائیں پانی رکھ کے سوتی ہوں آدھی آدھی رات کو اس کی آنکھیں بند ہوتی ہیں اور ہاتھ پھیلا کے گہتے ہیں اماں میں بہت بھی اصحاب یا علی میری چوتھی پانچمی وسیعت روزانہ میری قبر پہ آنا یا علی روز نہ آسکے تو پھر ہر تیسرے دن آنا تیسرے دن نہ آسکے تو ہر شب جمع آنا معافی دے دو جو بچے پیٹھے ہو شاید آپ نہ پہنچ سکو اور یا علی میری ساری اولاد کو لے آنا اگر کوئی نہ آئے تو خیر ہے لیکن میرے حسین کو ضرور لے آنا یا علی میرے زخموں کی مرحم کا نام حسین ہے خیرات مل گئی ہے آپ کو سنبھال لینا جو جوان مات بھی بیٹھے ہو مجھے نہیں پتا کہ کتنی راضی ہو گئی ہے وہ پردے والی بی بی اللہ اکبر دو کے دو لفن لینا پھر پتہ نہیں اگلے سال نصیب ہو یا دن نصیب نہ ہو حسین کی ماں کو اللہ نہ کرے کسے دھی دی ماں مر جائے نا او دیا کوکاں تے وین محلہ جھاگ دائے وہ میرے پتروں لے وہ میرے سارتے قرآن رکھو واحد جنازہ حسین دی ماں دا جتے علی دھیانو آن دا ہے اچھا نہ روے حجر جنہ ہے کر لیے تو آجتے خیرات مل گئی ہے تھوڑا جب منظر مہنہ طالعہ کر لے اللہ اکبر ختم ہوگی پڑھائی علی دے سلام نہ تھکی آجے ایک منٹ نہ تھکنا جو ہاتھ علی کے سلام کے لیے نہیں اٹھا جو ہاتھ سیدہ کا تصویح خدا کے لیے نہیں اٹھا جب غسل دینے کا وقت آیا نا بطول کو فضا غسل دینے والی کنات پردہ اندر چار پانچ حال کی جناب زینب آلیا بہر کنات کے علی بیٹھے ہیں تھک بھی کہ یہاں میں تھے نہ تھکی جتنے میرے بزرگ بیٹھے ہو تو حالی تھکاور دائے شاہ سے میں معافی بھی مگنا لیکن جملے دے ضرور ہے کرنا اچانک پردے کے اندر کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی علی پانی بالہ ہاتھ رو کر کہتے ہیں فضا جی مولا کیا گی رہا ہے اندر ماتم کر کے کہتے ہیں مولا ماں کا زخم دیکھ کر شام مالی گر گئی ہے زینب کو آج پتا چلا ہے بطول زخمی کتنی ہو گئی ہے فضا جنازے میں دیر کیوں ہو گئی فضا کہتے ہیں یا علی تو شریعت کا امام ہے مجھے بتا غسل دیتے وقت مجد کوئی چیز خوشک رہ جائے غسل ہو جاتا ہے علی فرماتا ہے نہیں بی بی فضا کہتے ہیں یا علی چار گھنٹے سے کوشش کر رہی ہوں بطول کا ہاتھ پہلو سے نہیں ہٹتا جب بھی ہٹانے کی کوشش کرتی ہوں آواز دے کر کہتی ہے نہ ہٹا میں نے بابا کو دکھانے ہے زخم جو ہاتھ غسل کے وقت مشکل سے ہٹا تسبیح کے لیے نہیں اٹھا علی کے سلام کے لیے وہ ہاتھ نہیں اٹھا پڑے لکھے لوگ اور درد والے ازادار بیٹھے ہو پتہ ہے وہ ہاتھ کب اٹھا جب حسین نے کہا جب تک یہ نہیں بھولائے گی میں ماں کے موں دیکھنے نہیں آوں گا وہی زخمی ہاتھ بطول کا کفن سے بہر آیا آواز آئی آؤ میرا کربلا کا غریر جو ہاتھ سر پہ مار سکتے ہو مار لو ایک دفعہ ختم ہوگی میرا بچوں پڑھائی آخری جملہ میرا قبول فرمانا جہاں جنازہ پردہ داروں میں ہونے یا جہاں بھی ہونے آپ برامت کر لیں میں جمل آخری کرنے لگا ہوں یوں کفن کے بند کھلے آدھی رات کے واقعے حسین ماں کے چہرے کے قریب آیا ماتمی بیٹھے ہو سید بھی بیٹھے ہو مرے جعفر کی میں پڑے حسین نے ماں کا چہرہ دیکھا بازہر سات سال کا حسین آنکھوں کو سلام ہے یار جیسے مندر بن گئی ہے جو حسین اکبر کی لاش میں نہیں رویا نا ماں کا چہرہ دیکھ کر کبھی حسین اس دیوار سے ٹکر کبھی اس دیوار سے علی سینے سے لگا کر کہتے ہیں کیا دیکھا جو ٹکریں مارتا ہیں کہتے ہیں بابا مجھے تو آج پتا چلا انہوں نے تو میری ماں کو تماشے مارے اور بابا میری ماں کے رخصار پہ انگلیوں کے نشار اللہ مان اللہ مان اللہ مان حاصلہ سر پہ ہاتھ مارت آخر جملہ پڑھتا ہوں حسین نے ماں کی گردن میں بہر ڈھالی اللہ کا عرص کام بنے لگا معافی دینا مولا اللہ نے کہا جبریل فوراں زمین پہ جا کہیں میرے ولی علی سے ماں کے مجھت سے حسین کو جدا کرے ورنہ میرا عرص زیر پڑے گا قیامت سے پہلے قیامت آ جائے گی مجھے حسین کا رونا پرداشتی نہیں امہ آتمیوں ایک بازو حسین کا علی نے پکڑا دوسرا بازو جبرائیل نے بڑے پیار سے ماں کے مجھت سے جدا کیا شپیر کو کون سا ماتمی ہے جو نہیں ہے کرے گا میں کہتاو مولا ہو تو تو کیا ہے یتیم حسین لیکن تو خوش نصیب ہے تجھے ماں کے مجھت سے جدا کرنے والا ایک تیرا بابا علی ہے دوسرا تیرا نوکر جبرائیل ہے میں صدقے تیری چار سال کی سکینہ پہ جیسے باپ کی لاش کے قریب آتی ہے شمر کتا ایک ہاتھ سے سکینہ کے پال پکڑے تمہچے مار کے کہتا ہے بلا اپنے اببا ہائے ذہرہ ہائے سیدہ ہائے سیدہ ماتمِ بدو ہائے سیدہ ارشاندہ والی امت والا چھڑے آئی بچڑی کو خالی شاہِ مدینہ شاہِ مدینہ جیندر تے رک رک کے تے پڑے آکرانے جھل دیکھ ہن او درتے بھادے نشانے جیندر تے رک رک کے تے پڑے آکرانے جھل دیکھ ہن او درتے بھادے نشانے بغزِ علی وچ لوگاں بغزِ علی وچ لوگاں بھائے جیبالی امت والا چھڑے آئی بچڑی کو خالی شاہِ مدینہ احادیتہ رہ گئیے میں بیہاں نبی دی کوئی تا سنو چا لو کو میں بھی دکھی دی احادیتہ رہ گئیے میں دیہاں نبی دی کوئی تا سنو چا لو کو میں بھی دکھی دی پیو دے بادا جائییاں بن کے سوالی امت والا چھڑے آئی بچڑی کو خالی احادیتہ رہ گئیے میں دیہاں نبی دی کوئی تا سنو چا لو کو میں بھی دکھی دی احادیتہ رہ گئیے میں دیہاں نبی دی کوئی تا سنو چا لو کو میں بھی دکھی دی پیو دے باد اجائیاں بن کے سوالی امت والا چھوڑے آئی بچڑی کو خالی شاہِ مدینہ آئے تانوی چون حق ثابت کریں دیو لیے لکھے آتے داردر بارچ دکھیں دیو رئیے آئے تانوی چون حق ثابت کریں دیو رئیے لکھے آتے داردر بارچ دکھیں دیو رئیے مسند تیری چا مالک مسند تیری چا مالک اے غاسب سنبالی امت والا چھوڑے آئی بچڑی کو خالی شاہِ مدینہ شاہِ مدینہ یا یلی میڈی مئیت یوتے میڈا حق خان ونوالے نایاور یا یلی میڈی یا یلی میڈی مئیت یوتے میڈا حق خان ونوالے نایاور یا یلی میڈی مئیت یوتے میڈا حق خان ونوالے نایاور یا یلی میڈی مئیت یوتے میڈا مئیت یوتے میڈا حق خان ونوالے نایاور یا یلی می کوکی میں بھل سگدر جیڑے در میں دیتے بہا چائر یا یلی میڈا دیڈری ہوئیاں یا یلی میڈا دیڈری ہوئیاں بھلہ ونوالے نایاور یا یلی میڈی مئیت یوتے میڈا حق خان ونوالے نایاور یا یلی میڈی دیڈیاں اکھیاں وش در کھڑ گیا اپنیاں کہہ دانگا یا یلی میڈی دیڈیاں یکھیاں وش در کھڑ گیا اپنیاں کہہ دانگا یا یلی تیڈے گل وش تنگ رسیاں یا یلی تیڈے گل وش تنگ رسیاں آپا ونوالے نایاور یا یلی میڈی مئیت یوتے میڈا حق خان ونوالے نایاور یا یلی میڈا بابا کخن دے وچ کہیں ڈی توھڑی راڑیں در اے یا یلی او دے پاک جنازے وچ یا یلی او دے پاک جنازے وچ نا آوان ونوالے نایاور یا یلی میڈی مئیت یوتے میڈا حق خان ونوالے نایاور یا یلی میڈی مئیت یوتے میڈا حق خان ونوالے نایاور یا یلی میڈی مئیت یوتے میڈا حق خان ونوالے نایاور یا یلی می کن بھرے دربار دے وچ یا یلی می کن بھرے دربار دے وچ جھٹلا ونوالے نایاور یا یلی میڈی مئیت یوتے میڈا حق خان ونوالے نایاور یا یلی میڈی مئیت یوتے میڈا حق خان ونوالے نایاور یا یلی می کوکی میں بھر سگدر جڑے در میں دیتے باہ چائر یا یلی می دا دیدری ہوئیاں یا یلی میڈا دیدری ہوئیاں یا یلی میت یوتے میڈا یا یلی می دا دنیاور یا یلی می دیدھی یا یلی می دیدھی یا یلی می دیدیاں اکھیاں وچ در کھڑی گیا اپنیاں کہہ داندہ یا یلی تیڑے گل وچ تنگ رسیاں یا یلی تیڑے گل وچ تنگ رسیاں آپا ونوالے نایاور یا یلی میڈی میت یوتے میڈا حق کھا منوالے نایاور یا یلی میڈا بابا کفن دے بچ قیدی توہڑی راڑے در